السلام علیکم ویلکم ٹو منصور وائس پیش خدمت ہے جانباز شہزادہ اور گنجے بونے مٹکو بونے کا حکم سن کر سیاہ گنجے بونے نے ہر تیزی سے کالے شہزادے کی جانب بڑھنے لگے انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر کالے شہزادے کی انکھوں میں شدید الجنے لہرانے لگی مٹکو بونے تم کالے شہزادے نے مٹکو بونے کی جانب دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا مگر اسی لمحے اس کی سامات میں سمندر بابا کی آواز سنائی دی شہریار اپنا روپ بدلو اور زگولہ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے اس کے تلسمات میں چلے جاؤ اس وقت مٹکو بونے پر شہیطان گنجے بونے چانگلوں نے سہر کر دیا ہے جس کی وجہ سے مٹکو بونہ تمہارے سامنے دشمن کے روپ میں ہے گنجے بونوں کے پاس شہیطان کی گندی طاقتی ہیں جو اس وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں سمندر بابا کی آواز سن کر کالے شہیزادے نے مٹکو بونے کی جانب غور سے دیکھا جس کے تیور بدلے ہوئے تھے غصے اور نفرت سے اس کے آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی شیطان گنجے بونوں نے تلواریں سونت لی تھی کچھ بونوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے نیزے تھے اور کچھ بونوں نے تیر کمان پکڑ رکھے تھے جن پر انہوں نے بظاہر سوئیوں جیسے چھوٹے اور باریک تیر چڑھا رکھے تھے مٹکو بونے کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر کالے شہیزادے کو افسوس تو بہت ہو رہا تھا مگر سمندر بابا نے جب اسے بتایا کہ مٹکو بونے پر چانگلو نامی کسی بونے نے سہر کر رکھا ہے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا وہ مٹکو بونے کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اسے سمندر بابا نے زگولہ جادوگار کے خاتمے کے لیے اس کے تلسمات میں جانے کا حکم دے دیا تھا وہ بھلا سمندر بابا کا حکم کیسے ٹال سکتا تھا اس نے افسردہ نظروں سے مٹکو بونے کی جانب دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں آنکھیں بند کر کے اس نے دل ہی دل میں سلمانی انگوٹھی کو حکم لیا کہ وہ اسے سیاہ اکاب بنا دے اچانک ایک جھماکہ ہوا اور اس کے گرد سرکھ دھوان چھا گیا کالے شہیزادے کو واضح طور پر اپنے جسم میں تبدیلی ہوتی محسوس ہونے لگی دوسرے لمحی دھوان چھٹ گیا اور کالے شہیزادہ سیاہ اکاب بن گیا اوہ کالے شہیزادے نے سیاہ اکاب کا روپ دھار لیا ہے اس پر تیر چلاو جلدی مٹکو بونے نے کالے شہیزادے کو سیاہ اکاب بنتے دیکھ کر بری طرح سے چیکھتے ہوئے کہا کالے شہیزادے نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اسی لمحے گنجے شیطان بونوں نے کالے شہیزادے پر تیر چھوڑ دیے نیزہ بردار بونوں نے اس پر کئی نیزے بھی کھینچ مارے لیکن کالے شہیزادہ سیاہ اکاب کے روپ میں آ چکا تھا اس نے زور سے پر پھڑ پھڑائی اور تیزی سے فضاء میں بلند ہوتا گیا گنجے شیطان بونوں کے پھینکے ہوئے نیزے اور چلائے ہوئے تیر اس کے ارد گرد سے گزرتے چلے گئی میں زگولہ جادوگر کے تلسمات فتح کرنے جا رہا ہوں مٹکو بونے واپس آ کر میں تمہیں ان گنجے شیطان بونوں کے چنگل سے ضرور نیجاتی لاؤں گا اکاب بنے کالے شہیزادہ نے چھیک کر مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر کہا زگولہ جادوگر کے تلسمات میں قدم قدم پر موت ہے کالے شہیزادے تم ان تلسمات میں یقینی موت کا شکار ہو جاؤ گے میری امداد کے بغیر تم ان تلسمات کو کبھی فتح نہیں کر سکو گے جواب میں مٹکو بونے نے بھی چھیکتے ہوئے کہا ہوں دیکھا جائے گا کالے شہیزادہ نے سر جھٹکا اور پر مارتا ہوا بلند سے بلند تر ہوتا گیا کالے شہیزادہ زگولہ جادوگر کی جانب سے بلکل بے فکر ہو گیا تھا کیونکہ اس نے زگولہ جادوگر کو چھوٹیوں والے پہاڑوں کی ایک وادی میں موجود جھیل کے اندر نیلے ازدھے کی مدد سے جھیل کی گہرائی میں قید کر دیا تھا جہاں سے وہ کم از کم تین ماہ سے پہلے باہر نہیں آسکتا تھا کالے شہیزادے کو ان تین ماہ میں ہی زگولہ جادوگر کے تلسمات فنا کرنے تھے سرخ بندر جس میں زگولہ جادوگر کی جان تھی کسی کالے شہیزادے کے جزیرے پر موجود تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے کالے شہیزادے کو ساتھ خوفناک تلسم عبور کرنے تھے ان تلسمات میں سے صرف ایک تلسم کو کھولنے اور فنا کرنے کا طریقہ سمندر بابا نے کالے شہیزادے کو بتایا تھا اس کے بعد کے تلسم کیا تھے اور انہیں کس طرح فنا کرنا تھا اس سے کالے شہیزادہ مکمل طور پر لا علم تھا ان تلسمات کو فتح کرنے کے لیے اسے نہ جانے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا تھا اور پھر اس میں کتنا وقت لگ سکتا تھا اس کے بارے میں بھی کالے شہیزادہ کچھ نہیں جانتا تھا کالے شہیزادے کے پاس پوری سرار اور لازوال طاقتیں تو تھی ہی پھر اسے شہیزادی شیشم پری نے جوسنہری پھول دیا تھا اور کہا تھا کہ جب کبھی وہ کسی ایسی مصیبت میں گھر جائے جہاں بچنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو تو وہ اس پھول کے ایک پتی کو توڑ کر کھا لے تو اسے اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا اس کے باوجود کالے شہیزادہ مٹکو بونے کے لیے فکر مند تھا وہ اس کا ساتھی اس کا دوست اور اس کا ہمدرد تھا اتنے تھوڑے دنوں میں ہی اسے مٹکو بونے سے بے پناہ انسیت ہو گئی تھی اب جب اسے معلوم ہوا کہ مٹکو بونے پر پاتال کے گنجے شیطان بونے چانگلو نے جادو کر کے اسے اپنا تابع کر لیا تھا تو کالا شہیزادہ بے حد فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا کالا شہیزادہ سیاو کاب بن کر اڑتے ہوئے مسلسل مٹکو بونے کے متعلق سوچے چلا جا رہا تھا مٹکو بونے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو بیٹا پہلے اپنی ساری توجہ ان تلسمات پر مبزول رکھو جن کو تم نے ہر صورت میں ختم کرنا ہے اگر تم اسی طرح مٹکو بونے کے لیے الجے رہے تو ان خطرناک تلسمات کا خاتمہ نہیں کر سکو گے ان تلسمات کو تسخیر کرنے کے لیے تمہیں ہر وقت اشیار اور خبردار رہنا ہوگا تمہاری ذرا سی چوک تمہیں شدید مشکلات سے دوچار کر سکتی ہے اچانک کالا شہیزادے کو سمندر بابا کی آواز سنائی دی اور وہ بری طرح سے چونک پڑا اوہ سمندر بابا آپ کیا آپ میرے ساتھ ہیں کالا شہیزادے نے چونکتے ہوئے کہا ہاں غیبی وادی تک میں تمہارے ساتھ ہوں جیسے ہی تم غیبی وادی کے قریب پہنچو گے میرا تم سے رابطہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد تمہیں ہر کام اپنی سوچ اور اپنی اکل کے مطابق کرنا ہوگا سمندر بابا کی آواز آئی سمندر بابا آپ نے کہا تھا کہ غیبی وادی تک لے جانے میں مٹکوب آنا میری مدد کرے گا اب مٹکوب آنا میرے ساتھ نہیں ہے میں آپ کے حکم سے سیاو کا بن کر اڑتو رہا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ مجھے کس طرف جانا ہے کیا اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی کریں گے کالے شہزاد نے پوچھا تم اس وقت بالکل صحیح سمت جا رہی ہو شہریار بیٹا کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد تمہارے سامنے کالے بادل آئیں گے ان کالے بادلوں کے اوپر تمہیں ایک سرخ رنگ کا چھوٹا سا دائرہ دکھائی دے گا کالے بادل اسی غیبی وادی پر چھائے ہوئے ہیں تمہیں نیلا علو بن کر اس سرخ دائرے میں جانا ہوگا اس دائرے میں جاتے ہی تم نے سیاہ موتی گرانا ہوگا جیسے ہی سیاہ موتی سیاہ بادلوں میں سے ہوتا ہوا نیچے جائے گا سرخ دائرہ اور سیاہ بادل ختم ہو جائیں گے اور تمہیں غیبی وادی کا نیلا جنگل دکھائی دینے لگے گا تم نے جنگل میں اتر کر جنگل میں موجود سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے برگت کے درخت کو تلاش کرنا ہے جیسے ہی تمہیں برگت کا سیاہ درخت دکھائی دے تم اس درخت کے تین سیاہ پتے توڑ لینا اور اسی وقت شیر کا روپ دھار لینا جیسے ہی تم جنگل میں شیر کا روپ دھار ہوگے وہ کلہ سیاہ رنگ کا درخت بھی نیلے رنگ کا ہو جائے گا جیسے ہی وہ سیاہ رنگ کا درخت نیلا ہوگا جنگل میں ہر طرف سے نیلے رنگ کے خوفناک جانور اور درندے نکل کر تمہارے سامنے آ جائیں گے کچھ جانور تم پر حملہ بھی کریں گے مگر اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم سیاہ برگت کے توڑے ہوئے سیاہ پتوں کو ان پر اچھال دینا تینوں سیاہ پتے جیسے ہی نیلے جنگل کی زمین پر گریں گے جنگل اور جنگل کے تمام جانور فنا ہو جائیں گے اور اس طرح تم آسانی کے ساتھ پہلا تلسم فتح کر لوگے جیسے ہی پہلا تلسم فنا ہوگا تم ایک کھلی اور بے حد وشی وادی میں پہنچا ہوگے اس وادی میں تمہارے سامنے ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا ناک آئے گا تمہیں کسی طرح اس ناک کا خاتمہ کرنا ہوگا جیسے ہی تم سیاہ ناک کو ہلا کروگے تم اسی لمحے زغولہ جادوگر کے دوسرے تلسم میں پہنچ جاؤگے سمندر بابا نے کالی شہزادے کو ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا میں آپ کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کروں گا سمندر بابا کالی شہزادے نے موتبانہ لہجے میں کہا جیتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو تمہیں ابھی دو تین روز اسی طرح تیز رفتاری سے اڑنا ہوگا سلمانی انگوٹھی کی وجہ سے نہ تمہیں بھوک پیاس ستائے گی اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کی تھکاوت کا احساس ہوگا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں سمندر بابا کی شفقت بھری آواز سنائی دی کالی شہزادے نے سمندر بابا کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور ان کے کہنے پر اپنی رفتار اور زیادہ تیز کر دی کالی شہزادہ اسی طرح مسلسل دو راتیں اور تین دن تک اڑتا رہا پھر اسے ایک کوکوشک اور ویران وادی دکھائی دی جس پر ہر طرف سیاہ رنگ کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے بادلوں کا سیاہ دھواں وادی میں بھی پھیلا ہوا تھا سیاہ بادل دیکھ کر کالی شہزادی کے آنکھوں میں چمک آگئی سمندر بابا کیا یہی ہے وہ گہبی وادی کالی شہزادے نے سمندر بابا کو آواز دیتے ہوئے پوچھا لیکن جواب میں سمندر بابا کی آواز نہ سنائی دی سمندر بابا سمندر بابا کیا آپ میری آواز سن رہے ہیں کالی شہزادے نے سمندر بابا کو زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی مگر سمندر بابا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے وہ بار بار سمندر بابا کو آوازیں دیتا رہا لیکن سمندر بابا نے ایک بار بھی اسے جب جواب نہ دیا تو کالا شہزادہ پریشان سا ہو گیا اوہ سمندر بابا میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے کالا شہزادہ نے پریشانی کے عالم میں کہا پھر وہ سمجھ گیا کہ سمندر بابا نے اسے کہا تھا کہ وہ پہلے تلسم تک اس کے ساتھ ہیں پہلے تلسم تک پہنچتے ہی وہ اسے رابطہ ختم کر دیں گے اس سے صاف ظاہر تھا کہ کالا شہزادہ پہلے تلسم تک پہنچ چکا تھا جس کی وجہ سے سمندر بابا کا اسے رابطہ ختم ہو گیا تھا کالا شہزادہ چند لمحے سوچتا رہا پھر وہ اڑتا ہوا کالے بادلوں کے اوپر آ گیا کافی فاصلے پر کالے بادلوں کے این درمیان اسے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا دائرہ دکھائی دیا سرخ دائرے کو دیکھ کر کالے شہزادہ کو اتمنان ہو گیا کہ یہی اس کی منزل ہے کالا شہزادہ سرخ دائرے کے قریب آ گیا دائرہ ایک سرخ لکیر کا بنا ہوا تھا جس میں باقاعدہ خلا تھا کالے شہزادہ نے دائرے کے ارد گرد اڑتے ہوئے آنکھیں بند کر لی ابھی وہ دل میں سلمانی انگوٹھی کو حکم دینے ہی لگا تھا کہ سلمانی انگوٹھی اسے سیاہ اقاب سے نیلا شیر بنا دے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کالے شہزادہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پروں کو آگ لگ گئی ہو اور پھر اپنے پروں میں سچ مچ لگی ہوئی آگ دیکھ کر اس کے آنکھوں میں بے پناہ خوف بھر گیا مٹکو بونہ پتال سے آنے والے باکو بونے کے ساتھ نہائی تیزی سے زمین میں اترتا چلا جا رہا تھا وہ جیسے تیرنے والے انداز میں زمین میں اتر رہا تھا جیسے جیسے وہ گہرائی میں اتر رہا تھا اس کے سامنے مٹی میں خود بخود اس کے آگے بڑھنے کے لیے راستہ بنتا جا رہا تھا شہزادہ حضور کیا آپ شیطان بونوں کی ریاست میں جا رہی ہیں مٹکو بونے کے پیچھے آتے ہوئے باکو بونے نے پوچھا ہاں کیوں مٹکو بونے نے کہا اس وقت اس کا چہرہ شدید غصے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا کنجہ شیطان بونہ چانگلو اس کی ریاست میں گھس کر نہ صرف اس کی منگیتر بونی شہزادی تامانہ کو اغوا کر کے لے گیا تھا بلکہ اس نے پتال نگری کے بے شمار بونوں کو بھی زخمی اور حلا کر دیا تھا یہی وجہ تھی کہ مٹکو بونے کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا وہ جلد سے جلد پتال میں چانگلو بونے کی ریاست میں جا کر اسے سبق سکھانا چاہتا تھا مٹکو بونے نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ چانگلو بونے کی قید سے نہ صرف شہزادی تامانہ کو آزاد کرائے گا بلکہ اپنی ریاست کے حلاق اور زخمی ہونے والے بونوں کا بھی اس شیطان بونے سے پورا پورا بدلہ لے گا یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ریاست کی بجائے سیدھا چانگلو بونے کی ریاست کی طرف بڑھا جا رہا تھا اگر آپ گنجے شیطان بونوں کی ریاست میں جا رہی ہیں تو میں یہی رک جاتا ہوں یا اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی ریاست میں چلا جاؤں باکو بونے نے پریشان ہو کر کہا کیوں کیا تم میرے ساتھ نہیں چلوگے مٹکو بونے نے کہا نہیں آقا شیطان بونوں کی وادی میں زہریلیا بہوا ہے جس میں جاتے ہی میں ایک لمحے میں حلاق ہو جاؤں گا آپ شہزادی ہیں اور آپ کے پاس بے پناہ تاکتی ہیں جس کی وجہ سے شیطانی وادی میں آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر میں باکو بونے نے جلدی سے کہا ہم ٹھیک ہے جاؤ تم گنجے شیطان بونوں سے میں خود ہی نپٹلوں گا مٹکو بونے نے اسی لے لہجے میں کہا باکو بونے نے سر ہلا کر جلدی سے اپنا رخ بدل لیا اور دوسری طرف زمین میں راستہ بناتا ہوا چلا گیا مٹکو بونے نے اسے واپس جاتے دیکھ کر سر جھٹکا اور تیزی سے زمین کی گہرائی میں اترتا چلا گیا پھر اچانک اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور مٹکو بونہ سخت اور ٹھوس زمین پر گر گیا جیسے ہی وہ زمین پر گرہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو اس کی ناک آنکھوں اور مو میں جیسے تیز میرچیں سی بھر گئی تھی اس سے پہلے کہ مٹکو بونے کو کچھ نقصان پہنچتا وہ جلدی سے زمین پر سیدھا لیٹ گیا اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سانس تک روک لیا تھا ایسا کرنے سے نہ صرف اسے جسم کے جلنے کا احساس ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا بلکہ ناک مو اور آنکھوں میں جن تیز میرچوں کا احساس ہوا تھا وہ بھی ختم ہو گیا مٹکو بونہ سمجھ گیا تھا کہ زمین کی گہرائی میں موجود وہ گنجے شیطان بونوں کی وادی میں پہنچ گیا ہے وادی میں آبو ہوا چون کے زہریلی تھی اس لئے مٹکو بونے کے جسم کو آگ لگتی اور ناک مو اور آنکھوں میں مرچے بھرتی محسوس ہوئی تھی اس زہریلی آبو ہوا سے بچنے کا یہی طریقہ تھا کہ فوری طور پر زمین پر لیٹ کر آنکھیں اور سانس بند کر لیا جاتا تو زہریلی آبو ہوا نقصان نہ پہنچا سکتی تھی مٹکو بونے نے بھی یہی کیا مٹکو بونے چند لمحے اسی طرح زمین پر پڑا رہا جب جلن اور مرچوں کا احساس بلکل ختم ہو گیا تو اس نے پہلے آنکھیں کھولی اور پھر آہستہ آہستہ سانس لینا شروع کر دیا پاتال میں انتہائی گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی لیکن مٹکو بونے چونکہ اسی تاریکی کا باسی تھا اس لئے اس قدر تاریکی کے باوجود اسے اس طرح صاف دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ دن کی روشنی میں آسانی سے دیکھ سکتا ہو مٹکو بونے نے اپنا سانس بحال کیا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ اس وقت ایک میدانی لاکے میں کھڑا تھا سامنے ایک باریک مگر چمکدار لکیر نظر آ رہی تھی جو ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک جاتی دکھائی دے رہی تھی یہ گنجے شیطان بونوں کی سرحت تھی اس چمکدار لکیر کی دوسری جانب ان شیطان گنجے بونوں کی وادی تھی جن کے سردار کا نام چانگلو بونہ تھا جو مٹکو بونے کی منگیتر بونی شہزادی تامانہ کو اٹھا کر لے گیا تھا اور اسے چانگلو بونے نے کسی زہریلے چانونوں کی ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر دیا تھا مٹکو بونے نے آگے بڑھنے کے لیے ابھی چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک اس کے ارد گرد یا کے بعد دیگرے شولے سے چمکے اور اچانک وہاں سیاہ رنگ کے گنجے سروں والے کئی شیطان بونے نمدار ہوئے ان گنجے شیطان بونوں کے ہاتھوں میں باریک تاروں والا ایک بڑا سا جال نظر آ رہا تھا اس سے قبل کہ مٹکو بونہ کچھ سمجھتا اچانک گنجے شیطان بونوں نے اس پر وہ جال اچھال دیا جال فضا میں اچھلتے ہی تیزی سے پھیلا اور پھر مٹکو بونے پر آ پڑا مٹکو بونہ اس جال میں بری طرح سے پھنس کیا تھا اس نے خود کو جال سے آزاد کرانے کے لیے بری طرح ہاتھ پا مارنے کی کوشش کی مگر جال کے باریک تار اسے اس بری طرح سے چمٹ گئے تھے کہ وہ کسی بھی طرح خود کو جال سے آزاد نہ کر پا رہا تھا جال کے تار اس کے جسم پر جیسے کستے جا رہے تھے تم اس جال سے کسی بھی طرح آزاد نہیں ہو سکتے مٹکو بونے سردار چانگلو نے تمہارے لیے یہ جال خصوصی طور پر ساساکہ جادو سے تیار کیا تھا تم جال سے خود کو آزاد کرانے کی جس قدر جدو جہد کروگے جال کے تار اسی طرح تمہارے جسم کے گرد کستے چلے جائیں گے یہاں تک کہ یہ تار تمہارے جسم کے گوشت میں دھنس جائیں گے ایک گنجے بونے نے آگے بڑھ کر مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر انتہائی تنزیہ لہجے میں کہا ساساکہ جادو شیطان چانگلو بونے نے مجھ پر ساساکہ جادو کا بنائے ہوا جال پھینکا ہے مٹکو بونے نے گنجے بونے کی بات سن کر بڑے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں سردار چانگلو کو ساساکہ جادو کی طاقت مل گئی ہے اب وہ تم سے بھی بڑا اور انتہائی طاقتور جادوگر بونہ بن گیا ہے جس کا مقابلہ کرنا اب تمہارے بس کی بات نہیں ہے اس بونے نے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہے مٹکو بونے نے بدستور پریشانی کے عالم میں کہا جال کو پکڑو اور اسے گھزیٹتے ہوئے سردار چانگلو کے دربار میں لے چلو وہ انتہائی شدت سے مٹکو بونے کا انتظار کر رہا ہے اسی بونے نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا اس کا حکم سن کر دوسرے بونوں نے جال کو پکڑا اور اسے مٹکو بونے سمیت گھزیٹنے لگے مٹکو بونہ خود کو جال سے آزاد کرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اس نے آنکھے بند کر کے مدد کے لیے سمندر بابا کو بھی آوازیں دی مدر جواب میں سمندر بابا کی کوئی آواز سنائی نہ دی تو مٹکو بونہ حقیقتن پریشان ہو گیا گنجے شیطان بونے جس انداز میں اسے گھسیٹ رہے تھے اس سے مٹکو بونے کی کمر چھیلی جا رہی تھی پہلے تو مٹکو بونہ اس تکلیف کو برداشت کرتا رہا پھر اس کے موں سے سسکاریاں نکلنے رگیں اور جب تکلیف کی حد برداشت سے بڑھ گئی تو اس کی سسکاریاں چیخوں میں تبدیل ہو گئیں اس کی چیخوں کا گنجے شیطان بونوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ اسے اسی طرح بے رہمی اور بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے لیے جا رہے تھے پھر انہوں نے جو جال کو زور سے جھٹکا مار کر کھینچا تو مٹکو بونے کا سر کسی پتھر سے ٹکرا گیا اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے سورج سا روشن ہوا اور پھر جیسے سورج تاریکیوں میں گم ہوتا چلا گیا جب مٹکو بونے کو ہوش آیا تو اس نے خود کو سیاہ رنگ کی ہڈیوں کے بنے ہوئے ایک پنجرے میں قید پایا پنجرے کی سیاہ ہڈیاں جانوروں کی تھیں جن سے شدید گندی بو خارج ہو رہی تھی اس بو سے مٹکو بونے کا دماغ پھٹنے لگا مٹکو بونے نے بے اختیار اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا اس کی کمر اور جسم کے دوسرے حصوں پر جابجا زخموں کے نشان تھے جن سے ابھی تک خون رس رہا تھا یہ زخم بے رہم بونوں کے اسے زمین پر کھسیٹنے کی وجہ سے آئے تھے جن کی تکلیف ابھی تک مٹکو بونے کے جسم میں سرائیت کر رہی تھی ہڈیوں والا پنجرہ جس میں مٹکو بونہ قید تھا ایک بڑے ہالنما کمرے کی چھت سے لٹک رہا تھا اس پنجرے کے دروازے پر ایک بونے کی کٹیوی گردن پھنسی ہوئی تھی پنجرے کے گرد بونوں کی خوشک کھوپڑیاں اڑتی پھر رہی تھی جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرکھ تھی ان کھوپڑیوں کے کانوں کی جگہ چھوٹے چھوٹے پر نظر آ رہے تھے جن سے وہ پنجرے کے گرد چکرا رہی تھی پنجرے کے آن نیچے ایک کون تھا جس کی گہرائی میں آگ روشن تھی اس کون سے آگ کے شولے نکلتے اور آن پنجرے کے قریب آ کر ختم ہو جاتے یہ سب کچھ دیکھ کر مٹکو بونے کے چہرے پر شدید خوف اور پریشانی کے سائل اہرانے لگے تھے اوہ چانگلو بونے نے یہ سب انتظام میرے لئے کیا ہے تاکہ میں یہاں سے فرار نہ ہو سکوں مٹکو بونے نے متواہش لہجے میں کہا اسی لمحے اچانک کمرے کے گرد جو پنجرے والی کھوپڑیاں اڑتی پھر رہی تھی ساکت ہو گئی اور انہوں نے پنجرے کی طرف مڑ کر مٹکو بونے کو جیسے گھورنا شروع کر دیا ان کھوپڑیوں کی تعداد ساتھ تھی ان کی آنکھوں میں جیسے تیز سورک روشنی بھری ہوئی تھی کیا مطلب مٹکو بونے نے پروں والی کھوپڑیوں کو اس طرح گھورتے پا کر بخلاتے ہوئے کہا اس لمحے ان کھوپڑیوں کی آنکھوں میں موجود سورک روشنی تیز ہو گئی پھر یقلقت کھوپڑیوں کی آنکھوں میں روشنی اس قدر تیز ہو گئی کہ وہ شوائیں بن کر ان کی آنکھوں سے نکلیں اور پنجرے میں موجود مٹکو بونے پر پڑھنے لگیں مٹکو بونے کو ایک زوردار چھٹکا لگا اور پھر اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں وہ پنجرے میں گر گیا اور ماہیے بیاب کی طرح تلپنے لگا اور پھر مٹکو بونے کے تمام احساسات جیسے اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئی اس کے آنکھوں کے سامنے جو سورک روشنی چھائی ہوئی تھی وہ سیاہی میں تبدیل ہو گئی تھی وہ مکمل طور پر ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا تھا جب مٹکو بونے کو ہوش آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا ذہن خالی ہو گیا ہو اس کے آنکھوں کے سامنے سورک روشنی کا غلاف پھیلا ہوا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہ رہی ہو مٹکو بونے کیا تو میری آواز سن رہے ہو میں پاتال نگری کا سردار چانگلو بونہ تم سے مخاطب ہوں اچانک مٹکو بونے کو ایک تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی جسے مٹکو بونے کا ذہن جھن جھنا اٹھا اس کا سارا وجود یا کبارگی بری طرح سررزہ پھر پرسکون ہوتا چلا گیا ہاں میں تمہاری آواز سن رہا ہوں چانگلو بونے مٹکو بونے نے جیسے خوابیدہ لہجے میں کہا چانگلو نہیں سردار چانگلو کہو چانگلو بونے کی تحکمانہ آواز نے کہا سردار چانگلو مٹکو بونے نے کہا میں نے تمہارے ذہن کو مکمل طور پر ساف کر دیا ہے مٹکو بونے اب تمہیں میرے تابع رہ کر میرے تمام احکمات کی تابع داری کرنا پڑے گی آج سے تمہاری تمام ترطاقتیں صرف اور صرف میرے لئے ہیں میں چانگلو بونہ تمہارا سردار ہوں تم میرے ادنا غلام ہو تمہیں میرے ساتھ میرا محافظ بن کر رہنا ہوگا میں بہت جلد پاتال نگری میں تمہاری راست پر حملہ کروں گا اور تمہارے ماباپ اور ان کے حامیوں کو مار کر سارے پاتال پر قبضہ کر لوں گا اس سلسلے میں تمہیں میری حمایت اور وفاداری کرنی ہوگی میرے پاس ساساکہ جادو ہے جس کی وجہ سے میری طاقتیں تم سے اور تمہارے ماباپ کی طاقتوں سے ہزاروں گناہ بڑھ گئی ہیں اب مجھے پاتال نگری کے بونوں کا بادشاہ بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی شہزادی تامانہ کو بھی میں نے حاصل کر لیا ہے وہ اس وقت میری قید میں ہے میں بہت جلد اس سے شادی کرنے والا ہوں شہزادی تامانہ سے شادی کرنے کے فوراں بعد میں پاتال نگری پر حملہ کر دوں گا ویسے تو میں جانتا ہوں کہ تم اب بھی ماورائی طاقتوں میں مجھ سے بہت آگے ہو میرے سیوہ اس وقت پاتال نگری میں کوئی ایسا بونہ نہیں ہے جو تمہارا مقابلہ کر سکے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے غلام بھی رہو اور تمہاری ساری طاقتیں بھی تمہارے ساتھ رہیں تمہاری آدھی طاقتیں اس وقت سلمانی انگوٹھی میں ہیں جو اس وقت ایک آدمزاد کالے شہزادے کے پاس ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے پہلے کالے شہزادے نامی آدمزاد کا خاتمہ کر دو اور اس سے سلمانی انگوٹھی حاصل کر کے اپنی طاقتوں کو یکجہ کر دو ویسے بھی کالا شہزادہ میرے پہلے آقا زگولہ جادوگر کو حلاق کرنے کے لیے اس کے تلسمات فتح کرنے جا رہا ہے زگولہ جادوگر سے ساساکہ جادو حاصل کر کے میں نے خود کو اس کی غلامی سے آزاد کرا لیا ہے مگر میں پھر بھی اس کی حلاقت کا خواہ نہیں ہوں وہ جیسا بھی ہے بہرحال میرا آقا رہ چکا ہے اور یہ ساساکہ جادو مجھے اسی کا بخشا ہوا ہے اگر کالے شہزادے نے زگولہ جادوگر کے تلسمات فتح کر کے اسے حلاق کر دیا تو زگولہ جادوگر کے حلاق ہوتے ہی میرے پاس زگولہ جادوگر کا بخشا ہوا ساساکہ جادو بھی ختم ہو جائے گا اور ساساکہ جادو کے ختم ہوتے ہی میں بھی حلاق ہو جاؤں گا اس لحاظ سے مجھے کالے شہزادے سے زگولہ جادوگر کو بچانا بہت ضروری ہے اور اب زگولہ جادوگر ایک ہی صورت میں بچ سکتا ہے اگر کسی طرح سے کالے شہزادے کو حلاق کر دیا جائے مٹگو بونے میں تمہیں اپنا غلام بنا کر پہلا حکم کالے شہزادے کی حلاقت کا دیتا ہوں جاؤ اور جا کر جل سے جلد کالے شہزادے کا خاتمہ کر دو کالے شہزادے کو حلاق کرنے کے لیے تم میرے گنجے بونوں کی فوج کا پورا دستہ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو تم اپنی تمام طاقتیں اپنی پوری ذہانت اور اپنی ہر ممکن کوشش کالے شہزادے کی حلاقت کے لیے صرف کر دو اگر کالے شہزادہ زگولہ جادوگر کے موت کے تلسم میں کسی طرح پہنچ بھی جائے تو تم ان تلسمات کو اس کے لیے اور زیادہ طاقتور اور خوفناک بنا دو کالے شہزادے کے راستے میں اس قدر مشکلات پیدا کر دو کہ اس کا اٹھایا ہوا ہر قدم موت کے موں میں ہی جائے میں بس ہر قیمت پر اور ہر حال میں کالے شہزادے کی موت چاہتا ہوں بولو جواب دو کیا تم میرے احکامات کی تعمیل کروگے جواب دو مٹکو بونے گنجے شیطان چانگلو کی آواز مٹکو بونے کے کانوں میں جیسے پگھلائے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھی مٹکو بونے کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ چانگلو بونے کی بات مان لے مگر ذہن اس کے برعکس اسے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ کالے شہزادے کا دست راست ہے اور وہ اسے حلا کرنے کا بیڑا کیوں کر اٹھا سکتا ہے بولو مٹکو بونے میری بات کا جواب دو چانگلو بونے کی کڑکدار آواز آئی اسی لمحے شڑاب کی تیز آواز اپری اور مٹکو بونے کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نوکیلے کانٹو والے کوڑے سے اس کے جسم میں آگ بھر دی گئی ہو مٹکو بونے نے چیخ نہ چاہا مگر وہ چیخ نہ سکا جواب دو مٹکو بونے ورنہ میں خاردار کوڑے مار مار کر تمہاری کھال اتار دوں گا چانگلو بونے نے انتہائی صفاق لہجے میں کہا اور شڑاب کی آواز کے ساتھ مٹکو بونے کو ایک بار پھر اپنے جسم کا گوشت ادھرتا ہوا محسوس ہونے لگا اس کا سارا جسم لرز رہا تھا اور اس کے جسم کے مساموں سے پسینے کے ساتھ ساتھ خون بھی رسنا شروع ہو گیا تھا مم میں تیار ہوں قوت برداشت جب مٹکو بونے سے باہر ہو گئی تو اس نے لرزتے ہوئے کہا کیا تم خود کو میری غلامی میں دیتے ہو چانگلو بونے نے درشتگی سے کہا ہاں مٹکو بونے نے لرز کر کہا صرف ہاں نہیں مٹکو بونے کہو کہ میں مٹکو بونہ آج سے اور ابھی سے سردار چانگلو بونے کا غلام ہوں اور اس کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا چانگلو بونے نے بڑے غسیلے لہجے میں کہا میں مٹکو بونہ آج سے اور ابھی سے سردار چانگلو بونے کا غلام ہوں اور اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کا پابند ہوں اور پابند رہوں گا مٹکو بونے نے کہا کیا تم میرے لئے کالے شہزادے کو ہلاک کرو گے چانگلو بونے نے پوچھا ہاں میں ہلاک کروں گا مٹکو بونے نے جواب کیا کالے شہزادے کا خاتمہ کر کے اس سے سلمانی انگوٹھی حاصل کر کے وہ سلمانی انگوٹھی تم مجھے لاکر دوگے چانگلو بونے کا لہجہ بے حد سکت تھا ہاں میں کالے شہزادے کو ہلاک کر کے اس کے پاس موجود سلمانی انگوٹھی تمہیں لاکر دوں گا مٹکو بونے نے کہا بہت خوب اب قسم کھاؤ اگر تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی یا مجھے کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تو تم اس وقت جل کر بھسم ہو جاؤگے چانگلو بونے کی مسارت بھری آواز سنائی دی میں قسم کھاتا ہوں مٹکو بونے نے خوابیدہ لہجے میں جواب دیا شاباش تمہاری آنکھوں کے سامنے جو سرک روشنی چھائی ہوئی ہے میں اسے ختم کر رہا ہوں تم پہلے جیسے مٹکو بونے رہو گے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دوگے کہ تم میرے غلام ہو مگر سرک روشنی ہٹنے کے باوجود تم اسی طرح میرے غلام اور میرے احکامات کے پابند رہو گے چانگلو بونے نے کہا اسی لمحے مٹکو بونے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے اس کے آنکھوں کے سامنے جو سرک روشنی چھائی ہوئی تھی وہ مدھم ہوتی چلی گئی پروں میں لگی ہوئی آگ دیکھ کر کالا شہزادہ اس پوری طرح سے بکھلا گیا تھا کہ اس نے اڑنا بھی ترک کر دیا تھا اور نہائی تیزی سے نیچے گرتا جا رہا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیاہ بادلوں سے ٹکراتا اور وہ پوری طرح جل کر بھسم ہو جاتا اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور پروں میں آگ لگی ہونے کے باوجود ایک بار پھر تیزی سے پر مارتا ہوا اوپر اڑتا چلا گیا کالے شہزادہ نے اڑتے ہوئے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں سولیمانیان گوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اس کے پروں میں لگی ہوئی آگ بجھا دے اسی لمحے واقعی اس کے پروں میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی کالے شہزادہ نے آنکھیں کھولی اور پروں میں لگی ہوئی آگ کو بجھا ہوا دیکھ کر اس کے آنکھوں میں چمک آ گئی اس کے بہت سے پر جل چکے تھے جس کی وجہ سے اسے اڑنے میں دکت پیش آ رہی تھی مگر اس کے باوجود وہ تیزی سے ادھر ادھر اڑ رہا تھا یہ آگ میرے پروں میں لگی کیسے تھی کالے شہزادہ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچا مگر دور نزدیک اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ چونکہ زگولہ جادوگر کے پہلے تلسم کو کھولنے کے لیے آیا تھا اس لئے زگولہ جادوگر کے تلسمات کے کسی محافظ نے اس پر حملہ کیا ہے مگر جب اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا تو وہ حیران رہ گیا تم سے پھر پہلے کی طرح گلتی سرزد ہونے لگی تھی بیٹا شہر یار اچانک کالے شہزادے کو سمندر بابا کی آواز سنائی دی تو اکاب بنا کالے شہزادہ بری طرح سے چونک اٹھا اوہ سمندر بابا آپ کالے شہزادے کے موں سے بیختیار نکلا ہاں بیٹا میں نے تمہیں ہدایات دی تھی کہ زگولہ جادوگر کے تلسمات بہت طاقتوار اور انتہائی حد تک خوفناک ہیں ان تلسمات میں تمہاری معمولی سے بھی گلتی تمہیں شدید پریشانیوں سے دوچار کر سکتی ہیں تم نے سرخ دائرے کے گرد چکر لگاتے ہوئے آنکھیں بند کی تھی اور نیلا اولو بننا چاہا تھا سرخ دائرے کے گرد چکر لگاتے ہوئے تمہارا ایک پر اس دائرے سے چھو گیا تھا جس کی وجہ سے تمہارے پروں میں آگ لگ گئی تھی یہ تمہاری حاضر دماغی ہی تھی جو تم نے باروقت سلیمانیہ گھوٹھی کی مدد سے پروں میں لگی ہوئی آگ بچھا لی اگر تم گرتے ہوئے ان سے آب آدنوں میں چلے جاتے کہ پہلے کی طرح میں ایک بار پھر گلتی کرنے لگا تھا کالے شہزادے کے موہ سے خوف بھرے انداز میں نکلا ہاں یہ گلتی اس بار تمہاری جان بھی لے سکتی تھی اس لئے تمہیں بے حد احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ تمام تلسمات تمہیں اکیلے ہی سر کرنے ہیں جب تم ان تلسمات میں قدم اٹھاؤ خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر اٹھانا اسی میں تمہاری بھلائی اور بہتری ہے سمندر بابا نے انتہائی شفقت بھرے لہزے میں کالے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا میں اپنی گلتی پر شرمندہ ہوں سمندر بابا اب میں پوری طرح ہوشیار اور چوکس رہوں گا کالے شہزادے نے جلدی سے کہا شاب باش مجھے بس تمہیں اتنا ہی سمجھانا تھا اب تم اللہ کا نام لو اور اپنا کام شروع کر دو اللہ تمہارا نگبان ہو سمندر بابا نے کہا اور پھر ان کی آواز آنی بند ہو گئی کالا شہزادہ واقعی بے حد شرمندہ ہو رہا تھا سمندر بابا نے کہا تھا کہ وہ سرخ دائرے کو دیکھ کر فوری طور پر اپنا روح بدلے اور نیلا اولو بن جائے مگر وہ دائرے کے گرد چکر لگانے لگا اور آنکھیں بند کر کے اس نے سلمانیہ گوٹھی کو نیلا اولو بنانے کا حکم دینا تھا کہ اس کا پر سرخ دائرے سے چھو گیا جس کی وجہ سے اس کے پروں میں آگ لگ گئی کالا شہزادہ چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں سلمانیہ گوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے نیلا اولو بنا دے اسی لمحے دھماکہ ہوا اور اس کے گرد سرخ دھوان چھا گیا اور کالے شہزادے کو نہ صرف اپنا اقاب جیسا وجود سکڑتا ہوا محسوس ہوا بلکہ اس نے وجود میں تبدیلی ہوتے ہوئے بھی محسوس کی تھی اور پھر اس نے آنکھیں کھولی تو وہ واقعی ایک نیلے رنگ کا اولو بن چکا تھا کالے شہزادے نے سلمانیہ گوٹھی کی مدد سے ایک سیاہ موتی حاصل کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر سرخ دائرے کی جانب بڑھتا چلا گیا اس بار وہ سرخ دائرے میں نہائیت آسانی سے داخل ہو گیا تھا نیلا اولو بننے کی وجہ سے سرخ دائرے کی لکیر نے اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا تھا سرخ دائرے میں آتے ہی کالے شہزادے نے چونچ میں رکھا ہوا سیاہ موتی نیچے پھینک دیا سیاہ موتی نہائی تیزی سے نیچے گرتا نظر آیا اور پھر سیاہ بادلوں میں گم ہو گیا اسی لمحے بادل زور سے گرجے ان میں بجلیاں سی کرگیں اور سیاہ بادل دو حصوں میں بڑھ کر دائیں بائیں ہوتے چلے گئے جیسے ہی بادلوں کا پردہ ہٹا کالے شہزادے کو نیچے ایک بہت بڑا اور انتہائی گھنہ جنگل دکھائی دینے لگا جنگل نیلے رنگ کا تھا اس کا ہر درخت درختوں کے پتے جھاڑیاں اور وہاں نظر آنے والے پرندے اور چوپائے جیسے نیلے رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے تھے یہاں تک کہ جنگل کی زمین اور مٹی بھی نیلے رنگ کی تھی اتنے بڑے نیلے جنگل کو دیکھ کر کالا شہزادہ حیران رہ گیا وہ کچھ دیر جنگل کے اوپر اڑتا رہا جنگل میں تقریباً سبھی قسم کے جانور پرندے اور حشرات الارض نظر آ رہے تھے مگر وہاں واقعی دور دور تک کوئی شیر دکھائی نہ دے رہا تھا کالا شہزادہ نیلے اولو کے روپ میں کافی دیر تک اڑتا رہا پھر اس نے گوتا لگایا اور جنگل میں اترتا چلا گیا وہ اڑتا ہوا جنگل کے ایک درخت کی شاک پر آ بیٹھا ابھی وہ شاک پر بیٹھا ہی تھا کہ اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور شاک پر اچانک ایک نیلے رنگ کا بڑا سا ناغ نمودار ہوا اس سے پہلے کہ کالا شہزادہ کچھ سمجھتا ناغ نے موں کھول کر جھپٹا مارا اور کالا شہزادہ جو نیلہ اولو بنا ہوا تھا اس نیلے ناغ کے موں میں بوری طرح سے پھڑ پھڑا کر رہ گیا ٹھیک اسی لمحے درخت کے نیچے ایک جھماکہ ہوا اور وہاں اچانک مٹکو بونہ نمودار ہوا کالے شہزادہ کو نیلے اولو کے روپ میں ناغ کے موں میں پھنسہ دیکھ کر مٹکو بونے کی آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی پھنس گئے کالے شہزادے تم زگولہ جادوگر کے پہلے تلسم کے شکار ہو گئے ہو تمہیں نیلے جنگل میں اتر کر نیلہ شیر بننے کا حکم دیا گیا تھا اور تم اولو کے روپ میں ہی تلسمی جنگل کے تلسمی درخت پر آ کر بیٹھ گئے اب تمہیں اس تلسمی ناغ سے مرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی مٹکو بونے نے نیلے ناغ کے موں میں نیلے اولو کو پھڑ پھڑاتے دیکھ کر چیختے ہوئے نہایت مسہرت بھرے لہجے میں کہا نیلہ ناغ کالے شہزادے کو جو نیلہ اولو بنا ہوا تھا اس کو نگل رہا تھا اس کے موں سے نیلے اولو کا صرف سر باہر تھا باقی سارا جسم نیلے ناغ کے موں میں تھا اور کالے شہزادے کو جیسے ہر طرف موت کے بھیانک سائے رکس کرتے ہوئے دکھائی دینے لگے مٹکو بونے کالے شہزادے کو موت کے موں میں جاتے دیکھ کر زور زور سے کہکے لگانا شروع ہو گیا مٹکو بونے کے کہکے کالے دل کے دل و دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح برس رہے تھے اسی لمحے ناغ نے موں چلایا اور کالے شہزادے کی آنکھوں کے سامنے سیاہ اندھیرہ چھا گیا موت کا سیاہ اندھیرہ جس میں زندگی کی روشنی کی کوئی کنجائش باقی نہ تھی سردار چانگلو بونہ انتہائی کہہ رالود نگاہوں سے مٹکو بونے کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا خوف سے کام پر رہا تھا ہوں کالا شہزادہ تمہارے اور تمہارے ساتھ سینکڑوں گنجے بونوں کے سامنے سیاہ اکاب بن کر فرار ہو گیا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے کیوں بولو کیوں سردار چانگلو بونے نے مٹکو بونے کی جانب غزبناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہا گنجے بونوں نے اس پر نیزے اور تیر برسائے تھے سردار مگر کالا شہزادہ سیاہ اکاب بن کر نہائی تیزی سے ان نیزوں اور تیروں کی زد سے بچ نکلا تھا مٹکو بونے نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا ہوں تو تم نے اس کا تاکب کیوں نہیں کیا تم میں بھی تو روپ بدلنے والی صلاحیت موجود ہے خوفناک پرندہ بن کر اس کے تاکب میں چلے جاتے اور اسے تیز اور نوکیلے پنجر میں دبوچ کر فضاء میں ہی اس کے ٹکڑے اڑا دیتے سردار چانگلو بونے نے چیختے ہوئے انداز میں کہا روپ بدلنے کی طاقت مجھ میں ضرور تھی سردار لیکن آپ نے مجھ پر جونکہ ساساکہ جادو کر رکھا ہے اس لئے میں اپنا روپ کسی بھی صورت میں نہیں بدل سکتا تھا اگر میں روپ بدلنے کی کوشش کرتا تو اسی لمحے جل کر بھسم ہو جاتا کیونکہ روپ بدلنے کی طاقت مجھے روشنی کی ایک طاقت سمندر بابا نے دے رکھی ہے اس کے لئے مجھے روشن دنیا کے چند پاک کلمات پڑھنے پڑھتے پاک کلمات پڑھتے ہی مجھ پر ہاوی ساساکہ جادو کمزور پڑھ جاتا اور میرے جسمی آگ لگ جاتی جس سے میں جل کر رکھ بن سکتا تھا مٹکو بونے نے کہا ہوں روشنی کی طاقت تو تم روشنی کی طاقت کی وجہ سے کمزور پڑھ گئے تھے سردار چانگلو بونہ گھر رہایا ہاں آقا مٹکو بونے نے لرز کر کہا اور سردار چانگلو بونے نے اسے سے ہونٹ بھینچ لئے اب کالا شہزادہ کہاں ہے سردار چانگلو بونے نے چند لمحے توقف کے بعد کہا وہ زگولہ جادوگر کے تلسمات کی طرف پرواز کر رہا ہے آقا مٹکو بونے نے جواب دیا کیا تمہارے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ کسی طرح تم اسے تلسمات کی طرف جانے سے روک سکو سردار چانگلو بونے نے پریشانی کے عالم میں ہونٹ کاٹتے ہوئے پوچھا میری تمام طاقتیں روشنی کی ہیں آقا میں نے ان میں سے کسی بھی طاقت کے حصول کے لیے پاک کلمات پڑے تو میرا وہی حشر ہوگا جس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں مٹکو بونے نے بے بسی کے عالم میں کہا اس کا مطلب ہے تم کالے شہزادے کو کسی بھی طرح ہلاک نہیں کر سکتے سردار چانگلو بونے نے نفرت اور غصے سے کہا کالے شہزادے کو میں زگولہ جادوگر کے تلسمات میں ہلاک کر سکتا ہوں آقا مٹکو بونے نے کہا تو سردار چانگلو بونے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا وہ کیسے سردار چانگلو بونے نے چلدی سے پوچھا کالے شہزادہ جیسے ہی زگولہ جادوگر کے تلسمات میں داخل ہوگا میں بھی گیبی حالت میں ان تلسمات میں گھس جاؤں گا زگولہ جادوگر نے جو تلسمات قائم کر رکھے ہیں اول تو وہی بے حد سخت اور خوفناک ہیں جن کو فنا کرنا کالے شہزادے کے لئے انتہائی مشکل ہوگا مگر میں بھی اس تلسم میں جا کر اس تلسم کی طاقت اور زیادہ بڑھا دوں گا آپ کے حکم کے مطابق میں زگولہ جادوگر کے ہر تلسم کو پہلے سے ہزار گناہ سخت اور طاقتور بنا دوں گا جسے ختم کرنا کالے شہزادے کے لئے ناممکن ہو جائے گا اور کالے شہزادے کی ذرا سی گلتی کوئی چھوٹی سی بھول بھی اس کو موت کے موں میں لے جانے کے لئے کافی ہوگی مٹکو بونے نے کہا کیا سلمانی انگوٹھی کالے شہزادے کا تحفظ نہیں کرے گی سردار چانگلو بونے نے کچھ سوچ کر کہا سلمانی انگوٹھی خود کالے شہزادے کا کوئی تحفظ نہیں کر سکتی جب تک کالا شہزادہ اس سے مدد نہ مانگے میں کالے شہزادے کو زگولہ جادوگر کے تلسم میں ایسی ایسی علجنوں میں ڈال دوں گا کہ وہ بھول کر بھی سلمانی انگوٹھی کا خیال دل میں نہ لائے گا اور یقینی موت کا شکار ہو جائے گا مٹکو بونے نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا لیکن اس کے باوجود اگر کالا شہزادہ سلمانی انگوٹھی سے امداد حاصل کرتا رہا تو پھر سردار چانگلو بونہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار اور اکل مند واقعہ ہوا تھا اس نے تشویش زیادہ نظروں سے مٹکو بونے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تب پھر ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے آقا مٹکو بونہ جو مکمل طور پر سردار چانگلو بونے کے زیرے اثر نظر آ رہا تھا اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا وہ کیا سردار چانگلو بونے نے چونکر پوچھا کالا شہزادہ جیسے ہی پہلے تلسم میں داخل ہوگا میں اسے اس تلسم میں پھنسانے اور حلاک کرنے کے لیے اپنی پوری کوششیں اور طاقتیں صرف کر دوں گا کہ کالا شہزادہ کسی بھی صورت میں بچنا سکے لیکن اگر کالا شہزادہ کسی طرح اس تلسم کو فتح کر لیتا ہے تو پھر میں اسے چھوڑ کر آپ کے پاس آ جاؤں گا آپ مجھے سرخ پاتالناک کا زہر پلا کر بے ہوش کر کے کالی ہڈیوں والے پنجرے میں ڈال کر زمین کی تہہ میں دفن کر دینا سرخ پاتالناک کے زہر سے میں حلاک تو نہیں ہوں گا مگر میرے تمام احساسات ضرور کمزور ہو جائیں گے پھر جب آپ مجھے سیاہ ڈیوں والے پنجرے میں قید کر کے زمین میں دفن کر دیں گے تو میرے پاس موجود ساری روشنی کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی میری روشنی کی طاقتیں کال شہزادے کے پاس موجود سلمانیہ گوٹھی کی وجہ سے ہیں اس طریقے پر عمل کرنے سے نہ صرف میری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی بلکہ کالے شہزادے کے پاس موجود سلمانیہ گوٹھی بھی بے اثر ہو جائے گی کالے شہزادہ سلمانی انگوٹھی کے بے اثر ہوتے ہی آم انسان بن جائے گا اس کے پاس نہ روپ بتنے والی طاقت رہے گی اور نہ ہی وہ سلمانی انگوٹھی سے کوئی اور مدد حاصل کر سکے گا کالے شہزادے کے پاس چونکہ کوئی طاقت نہیں بچے گی اس لیے وہ ہر صورت اور ہر حال میں زکولہ جادوگر کے تلسم کا شکار ہو جائے گا اس کے حلاق ہوتے ہی سلمانی انگوٹھی خود بخود آپ کے پاس پہنچ جائے گی جیسے ہی سلمانی انگوٹھی آپ کے پاس پہنچے آپ مجھے زمین سے نکال کر سیاہڈیوں والے پنجرے سے آزاد کر کے پھر اپنا غلام بنا لیں مٹکو بونے نے کہا اوہ کیا ایسا ممکن ہے مٹکو بونے کی بات سن کر سردار چانگلو بونے نے خوشی اور حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا ہاں آقا اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مٹکو بونے نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا اوہ پھر یہ عمل میں ابھی کیوں نہ کر لوں چانگلو بونے نے تیز اور بے چین انداز میں کہا اس عمل کو پورا کرنے کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا آقا مٹکو بونے نے کہا کیا کون سا کام سردار چانگلو بونے نے جلدی سے پوچھا مجھے سیاہڈیوں والے پنجرے میں قید کر کے زمین میں دفن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے جسم کے کسی حصے پر کالے شہزادے کا خون لگا ہو چاہے وہ خون کا ایک ہی قطرہ ہو مٹکو بونے نے کہا خون کا خطرہ میں سمجھا نہیں سردار چانگلو بونے نے کہا آقا سلمانی انگوٹھی کالے شہزادے کے پاس ہے اور اس مقدس انگوٹھی میں بے پناہ طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو ختم کرنے کے لیے مجھے کسی طرح اپنے جسم پر کالے شہزادے کا تھوڑا سا خون لگانا ہوگا اور یہ میرے لئے مشکل کام نہیں ہے اگر کالا شہزادہ زگولہ جادوگر کے تلسم میں کسی حادثی کا شکار نہیں ہوتا اور اس تلسم کو شیر بن کر فتح کر بھی لیتا ہے تو مجھ میں باہرحال اتنی طاقت ضرور ہے کہ میں اس پر اچانک اور ایک چھوٹا ساملہ کر دوں میں کالے شہزادے پر حملہ کر کے اسے زخمی کر کے اپنے ہاتھ پر اس کا خون ضرور لگا سکتا ہوں کالے شہزادے کا اپنے ہاتھ پر خون لگاتے ہی میں غائب ہو کر آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا پھر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر لیں مٹکو بونے نے سردار چانگلو بونے کو پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہوں کیا کالے شہزادے کا خون اپنے جسم پر لگانا بہت ضروری ہے سردار چانگلو نے پوچھا جی ہاں ورنہ کالے شہزادے کے پاس موجود سلمانیان گھٹھی کی ساری طاقتیں ختم نہیں ہوں گی مٹکو بونے نے جواب دیا ہوں جاؤ جو جی میں آئے کرو مجھے تو بس کالے شہزادے کی موت کی خبر ملنی چاہیے اسے ہلاک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جاؤ سردار چانگلو بونے نے مو بگاڑتے ہوئے کہا آپ فکر مت کریں آقا میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا میں کالے شہزادے کو ہر صورت میں موت کے گھاٹ اتار کر رہوں گا مٹکو بونے نے کہا لیکن چانگلو بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا مٹکو بونے نے سردار چانگلو بونے سے اجازت لی اور کالے شہزادے کو زگولہ جادوگر کے تلسم میں موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے اچانک وہاں سے غائب ہو گیا انتہائی تاریکی میں جس طرح اچانک جگنو سا چمکتا ہے بلکل اسی طرح کالے شہزادے کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اس سے پہلے کہ تلسمی نیلے جنگل کا تلسمی نیلہ ناغ اسے پوری طرح سے نگل جاتا کالے شہزادے نے مدد کے لیے سلمانی انگوٹھی کو پکار لیا جیسے ہی کالے شہزادے نے سلمانی انگوٹھی کو مدد کے لیے پکارا ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ نیلے علو سے یک دم نیلے رنگ کا دھوان بن گیا اس سے پہلے کہ نیلہ ناغ اپنا مو بند کرتا کالا شہزادہ نیلہ دھوان بن کر تیزی سے اس کے مو سے نکل آیا ناغ دھویں پر ہی مو مارتا رہ گیا کالا شہزادہ نیلہ دھوان بن کر تیزی سے اوپر اٹھا اور پھر اس درخت سے ہٹ کر جنگل کی زمین پر اترنے لگا زمین پر اترنے سے پہلے ہی اس نے سلیمانی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے نیلہ شیر بنا دے اس کا اتنا کہنا ہی تھا کہ دھماکہ ہوا اور نیلہ دھوان سرکھ ہو گیا اور پھر جیسے ہی سرکھ دھوان چھٹا نیلی زمین پر ایک انتہائی تنو مند اور نہائیت طاقتور شیر کھڑا نظر آ رہا تھا یہ کالا شہزادہ تھا جس نے نیلے تلیسم کو فتح کرنے کے لیے نیلے شیر کا روپ دھار لیا تھا اوہ کالے شہزادے میں پوری طرح جانے سے پہلے تم نے سلیمانی انگوٹھی سے امداد لے لی ہے اسی وجہ سے تم ناک کے موہ سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہو نیلہ شیر بنے کالے شہزادے کے سامنے اچانک مٹکو بونے نے نمودار ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر شدید حیرت تھی مٹکو بونے تم میرے دوست ہو یا دشمن شیر بنے کالے شہزادے نے خوفناک نظروں سے مٹکو بونے کو گھورتے ہوئے پوچھا دشمن میں تمہارا بترین دشمن ہوں کالے شہزادے مٹکو بونے نے جواب دیا کیا میں تمہاری اس دشمنی کی وجہ جان سکتا ہوں کالے شہزادے نے پوچھا میں پاتال کے سردار جانگلو بونے کا غلام ہوں اور اس نے مجھے تمہاری حلاقت پر معمور کیا ہے اب جب تک میں تمہیں حلاق نہیں کر لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا مٹکو بونے نے نفرت بھرے لہجے میں کہا کیا کہا تم مجھے حلاق کروگے اپنے دوست اپنے ساتھی کو حلاق کروگے اس کی بات سن کر کالے شہزادے نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا کیسا دوست کیسا ساتھی مٹکو بونہ ہنسا ہوں اس کا مطلب ہے چانگلو بونے کا جادو بری طرح تمہارے سر پر چڑھ چکا ہے جو تمہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رہی کالے شہزادے نے اسی لے لہجے میں کہا چانگلو بونہ میرا آقا ہے اس کے حکم کی تعمیل میرا فرض ہے کالے شہزادے مٹکو بونے نے اسے میں آتے ہوئے کہا تم کالے شہزادے کے آڑے آ رہے ہو مٹکو بونے کالے شہزادہ کیا ہے اور کون ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم بہت پچتاؤگے کالے شہزادے نے بھی جوابن اسے میں آتے ہوئے کہا ہم تم ایک معمولی مچھیرے کے سوا کچھ نہیں ہو کالے شہزادے مت بھولوک میں تمہارے پاس موجود سلمانی انگوٹی کا محافظ بنا ہوں آقا سردار چانگلو بونے نے مجھ پر ساس آقا جادو کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا ہے میرے سردار چانگلو کے پاس چلے جانے سے تمہاری سلمانی انگوٹی کے عادی طاقتیں گھٹ گئی ہیں اب تم اس انگوٹی کی مدد سے صرف اپنا روپ بدل سکتے ہو ضرورت کی چند چیزیں حاصل کر سکتے ہو مگر کسی طاقت کا تم کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے اس نیلے تلسہ میں تمہیں نیچے آ کر فوری طور پر نیلہ شیر بننا تھا مگر تم نیلے اولو کے روپ میں ہی تلسمی جنگل کے تلسمی درخت پر آ بیٹھے جس پر ایک تلسمی ناغنے نمودار ہو کر تم پر حملہ کر دیا تم نے سلمانی انگوٹی کی مدد سے نیلے ناغ کے مو سے نکل کر خود کو آزاد تو کرا لیا لیکن چونکہ تم اس تلسم کے شکار ہو چکے ہو اس لیے اس تلسم کی طاقتیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں پہلے تم اگر جنگل میں نیلہ شیر بن کر آتے تو یہ سارا تلسم ایک لمحے میں فنا ہو جاتا لیکن اب تمہیں اس تلسم کو فنا کرنے کے لیے جنگل کے ہر جاندار ہر درخت کو فنا کرنا پڑے گا جب تک تم اس جنگل کے ایک ایک جاندار جس میں گرانڈیل ہاتھی سے لے کر معمولی چونٹیاں بھی شامل ہیں ان کو حلاق نہیں کر لیتے اس وقت تک نہ تم اس تلسم سے نکل سکتی ہو اور نہ ہی اسے فنا کر سکتی ہو مٹکو بونا کہتا جلا گیا اس کی بات سن کر کالے شہزادے کا حیرت اور پریشانی سے برا حال ہو گیا کککیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو مٹکو بونا کالے شہزادے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا ہاں کالے شہزادے تم ایک بار پھر جلد بازی کا مظاہرہ کر کے گلتی کر چکے ہو کالے شیطان کی کالی تلوار حاصل کرنے کے لیے تم جن تلسمات میں گئے تھے ان تلسمات کے بھی تم پہلے تلسم میں اپنی گلتی سے فنس گئے تھے اس وقت میں تمہارا ساتھی تھا اور میں نے تمہیں اس تلسم سے بچا لیا تھا مگر اب میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں میں سردار چانگلو بونے کا غلام ہوں تم سے پھر گلتی ہو چکی ہے جس کا تمہیں بھیانک خومیازہ بھوگتنا پڑے گا میں نے اپنی طاقتوں سے اس تلسم کے جانوروں اور درندوں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ تم کسی بھی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے وہ تمہیں ایک لمحے میں چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے مٹکو بونے نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا اوہ یہ کیا ہو گیا مجھ سے پھر اتنی بڑی بھول ہو گئی اوہ کالے شہزادے کے موز سے نکلا جواب میں مٹکو بونہ زوردار کہہ کہہ لگا کر ہنس پڑا جیسے وہ کالے شہزادے کی بے بسی کا مزاک اڑا رہا ہو مٹکو بونے تو تو تم جھوٹ بول رہی ہو کالے شہزادے نے مٹکو بونے کی جانب شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اب ہی تک یہ تلسم قائم کیوں ہے جبکہ اس تلسم کو تو اسی وقت فنا ہو جانا چاہیے تھا جب تم نے نیلا شیر بن کر جنگل کی زمین پر پیر رکھے تھے مٹکو بونے نے ہنستے ہوئے کہا اس کی دلیل سن کر کالے شہزادے کے ذہن میں آندھیہ سی چلنا شروع ہو گئی اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا کہ ایک گلتی وہ تلسم کھولنے سے پہلے کر چکا تھا جب سرکھ دارے کو چھو جانے سے اس کے پروں میں آگ لگ گئی تھی اس وقت بھی اس نے بڑی مشکلوں سے جان بچائی تھی پھر اس نے سمندر بابا سے بھی کہا تھا کہ وہ پوری طرح ہشیار اور چوکس رہے گا لیکن اس کے باوجود وہ ایک بار پھر گلتی کر چکا تھا جنگل میں اتر کر وہ نیلا شیر بننے کی بچائے نیلا علو بنے ایک درخت کی شاک پر جا بیٹھا تھا جس کی وجہ سے ایک تلسمی ناغ نے اس پر حملہ کر کے اسے اپنے موہ میں بکڑ لیا اس ناغ سے تو اس نے خود کو بچا لیا تھا مگر اس چھوٹی سی گلتی نے اسے کتنے بڑے اور کس قدر مشکل عذاب میں پھنسا دیا تھا ایک آسان مرحلہ اس کے لئے انتہائی خطرناک اور خوفناک ہو گیا تھا ظاہر ہے وہ اکیلہ اتنے بڑے جنگل کے تمام جانداروں اور جنگل کو کس طرح ختم کر سکتا تھا اسی لمحے اچانک جنگل میں ہر طرف سے خوفناک جانوروں کی چلنانے اور چنگھارنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں یوں لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں ہزاروں خوفناک جانور اسے چاروں طرف سے گھے رہے تھے جانوروں اور درندوں کی خوفناک آوازوں سے پورا جنگل گونج رہا تھا جس سے کالا شہزادہ جو نیلا شیر بنا ہوا تھا اپنے وجود میں بے پناہ خوف اور لرزش محسوس کرنے لگا مٹکوب ہونے کے جانے کے بعد سردار چانگلو بونہ کافی دیر تک سوچتا رہا اور پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتا رہا پھر وہ ایک چبوترے پر موجود ایک خوبصورت تخت نمہ مسنت پر آ کر بیٹھ کیا یہ سردار چانگلو بونے کا ایک نہائی تظیم شان محل کا آلی شان کمرہ تھا جو سردار چانگلو بونے نے ساساک کا جادو کی مدد سے حال ہی میں بنوایا تھا سردار چانگلو بونے نے ساساک کا جادو کی مدد سے ساساک کا جادو کی مدد سے بے پناہ اضافہ بھی کر لیا تھا لیکن وہ ابھی تک پاتال نگری کا بادشاہ نہیں بنا تھا ابھی تک پاتال نگری کے تمام بونے اسے سردار ہی کہتے تھے سردار چانگلو بونہ پاتال نگری کے بادشاہ کو حلاق کرنے کے بعد ہی پاتال نگری کا بادشاہ بن سکتا تھا سردار چانگلو بونے نے زگولہ جادوگر سے جو ساساک کا جادو حاصل کیا تھا اس جادو کی ساری طاقت ایک بہت بڑے سرخ ناغ میں تھی سردار چانگلو بونے کو جب بھی اس جادو کو استعمال کرنا ہوتا تو ایک سرخ رنگ کا ناغ جس کے سر پر سنہری تاج ہوتا تھا اس کے سامنے آ جاتا اور اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا سرخ ناغ نے ہی سردار چانگلو بونے کو مشورہ دیا تھا کہ وہ سب سے پہلے مٹکو بونے کو اپنا تابع کر لے اور پھر اس کی مدد سے کالے شہزادی کو حلاق کروا دے کالے شہزادی کو حلاق کر کے وہ مٹکو بونے سے اس کی اصل طاقتوں والی سلمانی انگوٹھی حاصل کر لے سلمانی انگوٹھی کے حاصل ہوتے ہی اس کی طاقت ہزاروں لاکھوں گناہ بڑھ جائے گی اور مٹکو بونے پوری طرح اپنی ہر طاقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جائے گا اس کے بعد سردار چانگلو بونے فوری طور پر مٹکو بونے کی منگیتر بونی شہزادی تامانہ سے شادی کر لے جب تک سردار چانگلو بونے کے ساتھ مٹکو بونے اس کی ساری طاقتیں اور شہزادی تامانہ نہ ہوگی وہ کسی بھی صورت میں پاتال نگری میں مکمل طور پر قبضہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی طرح پاتال نگری کے بادشاہ بونے کو حلاق کر سکتا تھا سردار چانگلو بونے نے مٹکو بونے کو عرضی طور پر اپنا غلام بنایا تھا وہ جانتا تھا کہ مٹکو بونے ساساکہ جادو کے وجہ سے صرف چاریس روز تک اس کا غلام رہ سکتا ہے اگر چاریس روز تک مٹکو بونہ کسی طرح کالے شہزادی کو حلاق کر کے اسے سلمانیہ گھٹھی لاکر اسے دے دے تو وہ ہمیشہ کے لئے واقعی اس کا غلام بن جاتا لیکن اگر چاریس روز تک مٹکو بونہ کالے شہزادی کو حلاق نہ کر پاتا اور سلمانیہ گھٹھی اسے نہ لاکر دے سکا تو وہ خود بخود اس کی غلامی سے آزاد ہو سکتا تھا اور مٹکو بونے کا اس طرح آزاد ہونا سردار چانگلو کے لیے سخت پریشانیوں کا باعث بن سکتا تھا یہی وجہ تھی کہ سردار چانگلو بونہ اس قدر طاقتیں ہونے کے باوجود انتہائی پریشان تھا مٹکو بونے نے سردار چانگلو کو کالے شہزادے کی طاقتیں چھیننے کا جو عمل بتایا تھا اس سے سردار چانگلو مطمئن تو ہو گیا تھا لیکن ناجانے ایسی کیا بات تھی جو اسے بری طرح سے کھٹک رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے مٹکو بونے کو اپنا غلام بناتے وقت اسے کوئی بہت بڑی گلتی ہو گئی ہو وہ گلتی کیا تھی انتہائی حد تک سوچنے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اس گلتی کے بارے میں جس قدر سوچ رہا تھا اسی قدر علجتا جا رہا تھا اس لیے وہ تھکھار کر تخت نمہ مسند پر جا کر بیٹھ گیا آخر ایسی کون سی بات ہے جس نے مجھے اس قدر پریشان کر رکھا ہے میں نے مٹکو بونے کو تاج والی سرخ ناک کی ہدایات کے مطابق ہی اپنا تابیدار بنایا تھا مٹکو بونہ میرے ہر حکم کی تعمیل بھی کر رہا ہے پھر پھر ایسی کون سی خاص بات ہے جس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مٹکو بونہ میرا غلام ہونے کے باوجود میرا غلام نہیں ہے سردار چانگلو نے انتہائی پریشانی کے عالم میں بڑھو بڑھاتے ہوئے کہا اس علم میں زمین پھٹی اور اس میں سے ایک سرخ رنگ کا بڑا سا ناگ نکل کر باہر آ گیا اس ناگ کے سرخ جسم پر چھوٹے چھوٹے سبز دھبے تھے اس کی دم سیاہ تھی اور اس کی آنکھیں آم ناگوں سے کہیں بڑی اور چوڑی تھی جس کا رنگ زرد تھا سبز دھبوں والے سرخ ناگ کے سر پر ایک چھوٹا سا خوبصورت تاج بھی تھا جس پر چمکنے والے رنگ برنگیں موتی جڑے ہوئے تھے تاج کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سو نہری رنگ کا سامپ بال کھائے اور پھان اٹھائے جھوم رہا تھا سبز دھبوں والا یہ سرخ ناگ ساساکہ جادو کی ایک طاقت تھی تم کیا مطلب تم یہاں کیوں آئے ہو سرخ ناگ میں نے تو تمہیں طلب نہیں کیا پھر کیوں آئے ہو اسے زمین سے نکلتے دیکھ کر سردار چانگلو بونے نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا میں تمہیں تمہاری گلتی سے آگاہ کرنے آئے ہوں آقا سبز دھبوں والے سرخ ناگ نے پھونکارتے ہوئے کہا غلطی کیسی غلطی کیا مطلب اس کی بات سن کر سردار چانگلو نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا یہی کہ مٹکو بونہ تمہارا غلام نہیں بنا ہے سبز دھاریوں والے سرخ ناگ نے کہا تو سردار چانگلو بونہ ایک بار پھر اچھل پڑا اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بری طرح سے پھیل گئی تھی کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ساساکہ ناگ یہ یہ سردار چانگلو نے حق لاہر زدہ لہجے میں کہا وہی جو حقیقت ہے ساساکہ ناگ نے کہا تو سردار چانگلو بونے کا سیاہ رنگ اور زیادہ سیاہ ہو گیا ہو مگر یہ کیسے ہو گیا میں نے تو مٹکو بونے کو تمام ہدایات کے مطابق اپنا غلام بنایا تھا پھر سردار چانگلو نے کہا تم نے ہر کام میری ہدایات کے مطابق کی کیا تھا آقا لیکن ساساکہ ناگ نے کہا لیکن لیکن کیا سردار چانگلو بونے نے خوش کونٹو پر زبان پھیرتے ہوئے کہا تم نے مٹکو بونے سے پوری قسم نہیں لی تھی آقا میں نے تم سے کہا تھا کہ مٹکو بونے سے قسم لینا کہ وہ پوری طرح تمہارے تابے رہے تمہارے ہر حکم کو پورا کرے گا تم سے غداری اور دھوکہ نہیں کرے گا اس کے لئے مٹکو بونے سے تم نے ساساکہ جادو کی قسم لینی تھی تم نے خود بھی مٹکو بونے کو صرف قسم کھانے کے لیے کہا تھا اور مٹکو بونے نے بھی صرف قسم کھانے پر اکتفا کیا تھا ساساکہ جادو کی قسم نہ کھانے کی وجہ سے اس سے تم نے پوری قسم نہیں لی اب مٹکو بونے پر میرا یعنی ساساکہ جادو کا سایا تو ضرور ہے لیکن وہ تمہارا غلام نہیں ہے میرے سائے کی وجہ سے وہ کالے شہزادے کی کوئی مدد نہیں کر سکتا وہ تمہارا غلام نہ ہونے کی وجہ سے کالے شہزادے کو کبھی ہلاک نہیں کرے گا اور نہیں اب وہ تمہیں کبھی سلمانی انگوٹھی لا کر دے گا اس نے کالی شہزادے کو مصیبتوں میں پھنسانے کے لیے تمہیں جو طریقہ بتایا ہے وہ بھی اس نے صرف اپنے مفاد کے لیے اور خود کو میرے یعنی ساساکہ جادو سے آزادی حاصل کرنے کے لیے چکر چلایا ہے مٹکو بونہ کالی شہزادے کے خون کا ایک کترہ اپنے جسم پر لگا کر تمہارے پاس آئے گا اور تم اس کے کہنے کے مطابق سیاہ ہڈیوں والے پنجرے میں قید کر کے اسے زمین میں دفن کر دوگے زیادہ سے زیادہ تین روز بعد مٹکو بونے پر سے ساساکہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اور وہ پھر اپنی اصلی حالت اور طاقتوں میں واپس آ جائے گا پھر وہ تمہارے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے اس کا اندازہ تم خود لگا سکتے ہو ساساکہ ناگ گہتا چلا گیا اس کی باتیں سن کر سردار چانگلو بونے کی آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرہ سا چھا گیا تھا اوہ اتنا بڑا دھوکہ مٹکو بونے میرے ساتھ اتنا بڑا فریب کر رہا تھا سردار چانگلو بونے کے موں سے بے ساختہ نکلا تمہارے پاس ابھی ایک موقع ہے آقا اگر تم چاہو تو تم اب بھی مٹکو بونے کو اپنا غلام بنا سکتی ہو ساساکہ ناگ نے اچانک کہا تو سردار چانگلو بونے ایک بار پھر اچھل پڑا اوہ جلدی بتاؤ ساساکہ ناگ میں مٹکو بونے کو ہر صورت میں اور ہر حال میں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں میں اسے اس دھوکے کی انتہائی خوفناک اور عبرتناک سزا بھی دوں گا جلدی بتاؤ اب میں اس بدبخت بونے کو کس طرح اپنا غلام بنا سکتا ہوں سردار چانگلو بونے نے بے چین ہوتے ہوئے کہا جیسے ہی مٹکو بونہ کالی شہزادی کا خون اپنے جسم پر لگا کر تمہارے سامنے آئے تو اسے سیاہ زنجیروں میں قید کر لینا اور اس پر اپنے سیاہ خون کے چند قطرے چھڑک دینا جیسے ہی تم مٹکو بونے پر اپنا سیاہ خون چھڑکو گے مٹکو بونہ اسی وقت بے ہوچ ہو جائے گا پھر تم اسے زمین میں الٹا گار دینا اسے زمین میں اس طرح گارنا کہ اس کے دونوں پیر زمین سے باہر رہیں اس کے دونوں پیروں پر تمہیں پاتال کے سب سے بڑے شیطان ابوکہ کے محبت سے کالے چراغ لا کر جلانے ہوں گے دس روز تک اگر مٹکو بونہ اسی طرح زمین میں گڑا رہا اور اس کے الٹے پیروں پر ابوکہ کے چراغ جلتے رہے تو وہ پوری طرح تمہارے تابع ہو جائے گا اس طرح نہ صرف مٹکو بونے کی بھی تمام طاقتیں اس کے پاس واپس آ جائیں گی بلکہ کالے شہزادے کے پاس موجود سلمانی انگوٹھی کا بھی سارا اثر ختم ہو جائے گا سلمانی انگوٹھی کا اثر ختم ہوتے ہی کالا شہزادہ خود بخود جل کر راک ہو جائے گا ساساکہ ناگ نے سردار چانگلو بونے کو بتاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے ساساکہ ناگ میں اس بار پوری طرح تمہاری ہدایات پر عمل کروں گا اس بار میں کوئی کوتا ہی نہیں کروں گا سردار چانگلو بونے نے جلدی سے کہا ابوکہ کے چراغوں کی دس روز تک تمہیں خود ہفاظت کرنا پڑے گی آقا اگر چراغ بجھ گئے یا بجھا دیے گئے تو وہ لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہوگا مٹکو بونہ اسی لمحے زمین سے آزاد ہو کر تمہارا خاتمہ کر دے گا ساساکہ ناگ نے کہا اوہ تم فکر مت کرو ساساکہ ناگ میں کالے چراغوں کے گرد اندھے بگولے مقرر کر دوں گا جن کے اندر چراغ کسی بھی صورت میں نہ بجھنے پائیں گے ان بگولوں اور چراغوں کی میں خود بھی پوری پوری حفاظت کروں گا سردار چانگلو بونے نے جلدی سے کہا ٹھیک بلکل ٹھیک آقا اب میں جا رہا ہوں کیونکہ مٹکو بونہ یہاں آنے ہی والا ہے مجھے دیکھ کر وہ کسی شک میں مبتلا نہ ہو جائے اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ یہاں سے بھاگ جائے گا اور پھر کسی بھی صورت میں ہاتھ نہ آسکے گا ساساکہ ناگ نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر اس پھٹی ہوئی زمین میں اترتا چلا گیا جس میں سے وہ باہر آیا تھا اس کے زمین میں جاتے ہی زمین دوبارہ برابر ہو گئی آؤ مٹکو بونے میں تمہیں تمہارے فریب کی ایسی بھیانک سزا دوں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی سردار چانگلو بونے کے حلق سے غرہ ہٹنوما آواز نکلی اسی لمحے جھماکہ ہوا اور اچانک وہاں مٹکو بونہ نمودار ہوا مٹکو بونے کو دیکھ کر سردار چانگلو بونے کے ہنٹو پر زہر انگیز مسکرہ ہٹنیگ آئی مٹکو بونے کی باتیں سن کر واق گئی نیلہ شیر بنا کالا شہزادہ انتہائی حد تک پریشان ہو گیا تھا اور پھر جب جنگل میں ہر طرف سے جانوروں اور درندوں کی خوفناک آوازیں آنے لگیں تو کالی شہزادہ کا یہ سوچ کر دل دہلنے لگا کہ وہ اتنے بڑے جنگل اور اس قدر کسیر تعداد میں ان جانوروں اور درندوں کا اکیلے کیسا مقابلہ کرے گا مٹکو بونہ نیلہ شیر بنے کالی شہزادہ کی بری حالت دیکھ کر دل کھول کر کہہ کے لگا رہا تھا نام کو جنگلوں کا بادشاہ یعنی شیر بنے ہوئے ہو اور اندر سے تمہارا دل یوں تہل رہا ہے جیسے تم بکری کے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہو کالی شہزادہ کی ابتر حالت دیکھ کر مٹکو بونے نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب کالی شہزادہ اس کا بدلہ ہوا انداز دیکھ کر چونک پڑا مطلب یہ کہ تم نیلے شیر سے گدھے بلکہ دم کٹے گدھے بن جاؤ شاید اس طرح تم سے زگولہ جادوگر مٹکو بونے نے اپنے مقصود انداز میں مسکراتے ہوئے کہا مٹکو بونے اس کا حیرت انگیز طور پر بدلتا ہوا انداز دیکھ کر کالا شہزادہ اور بری طرح سے چونک پڑا ہاں میں مٹکو بونہ ہی ہوں کیوں تم اس بری طرح چونک کیوں رہے ہو نیلے پیلے کالے شہزادے کیا میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں یا پھر تم نے میری چھپی ہوئی دم دیکھ لی ہے مٹکو بونے نے شرارت آمیز لہجے میں کہا اور کالا شہزادہ مٹکو بونے کو اس روپ میں دیکھ کر چکرا کر رہ گیا ابھی کچھ دیر قبل مٹکو بونہ اس کا سب سے بڑا اور خوفناک دشمن نظر آ رہا تھا اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں میں اس کے لئے انتہائی نفرت تھی اور اب وہی مٹکو بونہ گرگر کی طرح رنگ بدل کر پہلے مٹکو بونے جیسا ہو گیا تھا جو اس کا دوست اس کا ہمدرد اور اس کا خیر خواہ تھا دوسرے اس قدر خوفناک نظروں سے میری طرف دیکھ رہے ہو جیسے مجھے کچھا ہی چبا جاؤ گے میری صحت اور میرے قد یعنی بونے ہونے کا ہی خیال کر لو ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری دہشت سے تڑ سے گروں اور پٹ سے بے ہوش ہو جاؤں مٹکو بونے نے ہنستے ہوئے کہا مگر کالا شہزادہ اس کے اس قدر مزاق پر بھی نہ ہنسا وہ واقعی مٹکو بونے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا مٹکو بونے سچ سچ بتاؤ یہ کیا سرار ہے ابھی تم میرے سب سے بڑے اور خوفناک دشمن نظر آ رہے تھے اور اب جلدی بتاؤ نہیں تو میں سچ مجھ پاگل ہو جاؤں گا کالی شہزادہ کے لہجے میں بدستور حیرت تھی سب کچھ بتا دوں گا پہلے تم اس تلسم کو تو ختم کرو جنگل کے سارے درندے کٹھے ہو رہی ہیں ایسا نہ ہو وہ سچ مجھ تمہیں چیر بھار ڈالیں یہ تلسمی جنگل ہے اس جنگل کا ہر جانور انتہائی طاقتور اور خوفناک ہے تم نے نیلا علو بن کر تلسمی درخت کی شاک پر بیٹھ کر واقعی بڑی غلطی کی ہے ورنہ پہلے تم برگت کے سیاہ درخت کو تلاش کر کے اس کے تین پتے توڑ کر شیر بنتے تو یہ تلسم آسانی سے ختم ہو گیا ہوتا بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا یہ جنگل واقعی دنیا کے خطرناک جانوروں اور درندوں سے بھرا پڑا ہے تم جنگل کے جن درندوں کی خوفناک آوازیں سن رہے ہو ان سے مت خبراؤ یہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گے یہ تمہیں صرف ڈرانے اور خوفزدہ ہونے کے لیے دھار اور چنگھار رہی ہیں مٹکو بونے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اس کا سنجیدہ انداز دے کر کالی شہزادے کو یقین ہو گیا کہ مٹکو بونہ اس وقت اس کے دشمن کے روپ میں نہیں بلکہ دوست اور ہمدرد کے روپ میں ہے ورنہ مٹکو بونے کا اس کے ساتھ ایسا روئیہ نہ ہوتا اوہ تو پھر میں اب اس تلسم کو کیسے ختم کروں کالی شہزادے نے بھی حالات کے پیشے نظر انتہائی سنجیدگی سے پوچھا اب تمہیں اس جنگل کے چند طاقتور جانوروں کا مقابلہ کرنا ہوگا ایک بڑے اور طاقتور ہاتھی ایک بین مانس اور ایک خونخار بھیڑیے سے یہ تینوں باری باری تمہارے سامنے آئیں گے تمہیں اب شیر کی جگہ ایک نیلے رنگ کا انسان بننا پڑے گا عام انسان بن کر تمہیں ان تین خوفناک جانوروں کا مقابلہ کرنا پڑے گا ان کو حلاق کرنے کے لئے تمہیں خالی ہاتھوں کا مقابلہ کرنا ہوگا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سوائے اپنے جسمانی طاقت کے تم کوئی ہتھیار استعمال نہیں کروگے سب سے پہلے تمہارے سامنے نیلہ ہاتھی آئے گا جو انتہائی گرانڈیل اور نہات طاقتور ہے تمہارے پاس سلمانی انگوٹھی کی طاقتیں ہیں اس کی مدد سے تم آسانی سے ان درندوں کو زیر کر لینا نیلے ہاتھی کے بعد نیلہ اور نہ تمہاری کوئی امداد کر سکوں گا ان تلسمات کا تمہیں خود ہی خاتمہ کرنا ہوگا اپنی اکل اور اپنی سوچ سے مٹکو بونے نے سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اب یہ ہاتھی کتنی دیر بعد میرے مقابلے پر آئے گا کالے شہزاد نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا میرے جاتے ہی مٹکو بونے نے جواب دیا تمہارے جاتے ہی کیا مطلب کیا تم جا رہے ہو کالے شہزاد نے چونگ کر پوچھا ابھی یہ مطلب بتانے کا وقت نہیں ہے تم اپنی ساری توجہ تلسمات کے خاتمے پر مفضول کر لو تلسمات کے خاتمے سے ہی میری اور تمہاری نجات ہے مٹکو بونے نے کہا تو کالا شہزادہ ایک بار پھر پریشان ہو گیا یہ تم اس قدر الجھا دینے والی باتیں کیوں کر رہے ہو مٹکو بونے کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ میری اور تمہاری نجات سے تمہاری کیا مراد ہے کالے شہزادے نے کہا اس کا بھی جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا تم انسانی روپ میں تو آؤ مٹکو بونے نے کہا کالے شہزادہ چند لمحے اس کو غور سے دیکھتا رہا پھر اس نے سر ہی لاک رنگے بند کی اور دل ہی دل میں سلمانیہ انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے نیلے شیر سے نیلہ انسان بنا دے اسی لمحے جھماکہ ہوا اور کالے شہزادے کے گرد سرخ دھوان چھا گیا جب دھوان چھٹا تو کالے شہزادہ نیلے شیر سے انسانی روپ میں آ چکا تھا البتہ اس کا رنگ نیلہ تھا اور اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ بھی نیلے رنگ کا ہی تھا ٹھیک ہے کالے شہزادے نے سوالی نظروں سے مٹکو بونے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ٹھیک ہے اب ایک اور کام کرو مٹکو بونے نے کہا کیا کالے شہزادے نے اس بار مسکراتے ہوئے پوچھا اپنے خون کے چند کترے نکال کر میرے سر پر ٹپکا دو مٹکو بونے نے کہا خون کے کترے کیا مطلب کیوں کالے شہزادے نے حیران ہو کر کہا جو کہہ رہا ہوں وہ کرو کالے شہزادے اس وقت میں مصیبت میں ہوں مٹکو بونے نے نہائیت تیز لہجے میں کہا اسے اس قدر سنجیدہ دیکھ کر کالے شہزادے نے پھر کچھ کہنے کے لیے موں کھولا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا اس نے آگے بڑھ کر سلمانیوں گھٹھی کی مدد سے ایک خنجر حاصل کیا اور مٹکو بونے کے قریب آ گیا مٹکو بونے کو اس نے غور سے دیکھا پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر کالے بونے نے اپنی ایک انگلی پر چرکا لگایا جہاں سے خون رسنے لگا کالا شہزادہ اس وقت نیلا انسان بنا ہوا تھا مگر اس کی انگلی سے نکلنے والا خون کا رنگ لال ہی تھا احتیاط سے مجھے چھونے کی کوشش نہ کرنا مٹکو بونے نے کالے شہزادے کو خبردار کرتے ہوئے کہا کالے شہزادے نے اس بات میں سر ہیلایا اور انگلوٹھی سے نکلنے والے خون کے کترے مٹکو بونے کے سر پر ٹپکانے لگا جیسے ہی خون کے ساتھ کترے مٹکو بونے کے سر پر پڑے یا کلکت ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مٹکو بونہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا ارے یہ مٹکو بونہ کہاں غائب ہو گیا مٹکو بونے کو اس طرح اچانک غائب ہوتے دیکھ کر کالا شہزادہ زور سے چونک پڑا اسی لمحے اسے ایک طرف سے تیز چنگھاڑ کی آواز سنائی دی وہ چونک کر پلٹا تو اسے نیلے درختوں کے جھنڈ سے ایک نیلے رنگ کا بہت بڑا اور انتہائی طاقتور ہاتھی نکلتا دکھائی دیا جو سون روٹھائے چنگھاڑے مارتا ہوا نہائی تیزی سے کالے شہزادے کی جانب بڑھا چلا رہا تھا نیلے ہاتھی کا انداز بے حد و خوفناک تھا وہ جس انداز میں چنگھاڑتا ہوا اور دورتا ہوا کالے شہزادے کی جانب آ رہا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ کالے شہزادے کو اپنے پیروں سے کچل کر رکھ دے گا مٹکو بونہ جیسے ہی کالے شہزادے کے سامنے سے غائب ہوا اسی لمحے اچانک اس کی سماعت میں سمندر بابا کی آواز سنائی دی مٹکو بونے پاتال میں جانے سے پہلے تم سمندر کی طرف ضرور جانا وہاں سنہری مچھلی تمہارا انتظار کر رہی ہے سمندر بابا نے مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر کہا اوہ سمندر بابا آپ مٹکو بونے نے چونگ کر کہا لیکن پھر جواب میں سمندر بابا کی کوئی آواز نہ سنائی دی مٹکو بونے نے ایک دو بار سمندر بابا کو پکارا مگر جب سمندر بابا نے کوئی جواب نہ دیا تو مٹکو بونہ غیبی حالت میں نہائیت تیزی سے اڑتا ہوا سمندر کی طرف جانے لگا وہ برک رفتاری سے اڑتا ہوا سمندر کے اس حصے میں جا پہنچا تھا جہاں سمندر کی گہرائی میں سمندر بابا کا گار تھا مٹکو بونہ سمندر میں نہیں اترا تھا وہ پانی کی سطح پر مولک ہو گیا تھا اور سنہری مچھلی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا تھا پھر کچھ ہی دیر میں اسے وہی سنہری مچھلی تیرتی ہوئی نظر آئی جس نے کالش اہزادے کو لازوال طاقتیں دی تھی سنہری مچھلی پانی میں تیزی سے ادھر ادھر تیر رہی تھی شاید گہبی حالت میں اسے مٹکو بونہ دکھائی نہیں دے رہا تھا میں یہاں ہوں سنہری مچھلی مٹکو بونے نے اچانک وہاں ظاہر ہوتے ہوئے سنہری مچھلی سے کہا اسے دیکھ کر سنہری مچھلی تیزی سے اس کی طرف آئی اس نے موں کھول کر ایک سرخ رنگ کا موتی مٹکو بونے کی جانب اچھال دیا جسے مٹکو بونے نے جلدی سے دبوچ لیا پاتال میں جانے سے پہلے اس موتی کو اپنے موں میں رکھ لو یہ سمندر بابا کا حکم ہے سنہری مچھلی نے کہا اور پھر گھتا لگا اگر پانی میں اترتی چلی گئی مٹکو بونے نے سرخ موتی کو دیکھا پھر اس کی آنکھوں اور چہرے پر اتمنان سا نظر آنے لگا اس نے موتی موں میں ڈالا اور وہاں سے غائب ہو کر پاتال میں موجود سردار چانگلو بونے کے سامنے پہنچ گیا اسے اچانک نمودار ہوتا دیکھ کر چانگلو بونہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر مٹکو بونے نے سردار چانگلو بونے کی ہنٹو پر ایک زہر انگیز مسکراہت اُبھرتے دیکھی میں آ گیا ہوں سردار چانگلو اور میں نے کالے شہزادے کو ایاری کے جال میں پھنسا کر اس کے خون کے کطرے بھی اپنے سر پر ٹپکوا لیے ہیں اب جلدی سے تم مجھے سیاہ ہڈیوں والے پنجرے میں قید کرو اور پھر زمین میں دفن کر دو مٹکو بونے نے جلدی جلدی کہا ضرور کیوں نہیں میں تمہیں زمین میں ضرور دفن کروں گا مٹکو بونے سردار چانگلو بونے نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا اس سے پہلے کہ مٹکو بونہ سردار چانگلو کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ کر ساملنے کی کوشش کرتا اچانک سردار چانگلو بونے نے اپنے دونوں ہاتھ کھول کر یک دم مٹکو بونے کی جانب جھٹک دیے مٹکو بونے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ فولادی زنجیروں میں جکڑتا جا رہا ہو اس نے بکھلا کر اپنے جسم کو دیکھا واقعی اب اس کے جسم پر فولادی زنجیریں آگئی تھی جسے اس نے سختی سے اور بری طرح سے جکڑ لیا تھا یہ یہ کیا سردار یہ مٹکو بونے نے بکھلا کر کہا ابھی بتاتا ہوں غدار بونے تم مجھے گنجے شیطان چانگلو بونے کو دھوکہ دینے چلے تھے سردار چانگلو بونے نے مٹکو بونے کی جانب انتہائی نفرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ساتھی اس نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو موں میں موجود نوکیلے دانتوں سے چبا لیا اس کی انگلیوں سے یقلخت خون رسنے لگا سردار چانگلو بونے آگے بڑھا اور اس نے انگلیوں سے رسنے والے خون کے چھینٹے زور زور سے زنجیروں میں بندے ہوئے مٹکو بونے پر چھڑک دئے مٹکو بونے کو یقلخت یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا ہو اپنے خون کے چھینٹے مٹکو بونے پر چھڑکنے کے بعد سردار چانگلو بونے نے کوئی منتر پڑھ کر اپنے ہاتھ تائیں بائیں لہرائے اور اپنا ایک ہاتھ فیضا میں مارا اسی لمحے اس کے ہاتھ میں کسی جانور کی سیاہ رنگ کی ہڈی آگئی سیاہ ہڈی چھڑی کی طرح لمبی اور پتلی تھی اس کے سیرے پر ایک بونے کی خوشک کھوپڑی جڑی ہوئی تھی سردار چانگلو بونے نے چھڑی نمہ ہڈی کو پہلے زمین پر مارا اور پھر کھوپڑی کو این مٹکو بونے کے سر پر مار دیا ایک زوردار کڑا کا ہوا اور مٹکو بونہ اور سردار چانگلو کے گرد سیاہ دھوان سا چھا گیا چند لمحے دھوان ان کے گرد چھایا رہا پھر جیسے ہی ہوا میں دھوان تحلیل ہوا مٹکو بونہ زمین میں الٹا گڑا ہوا تھا وہ اس طرح زمین میں گڑ گیا تھا کہ اس کے صرف دونوں پیر زمین سے باہر تھے سردار چانگلو کو دھوکہ دینے چلا تھا مٹکو بونے کو زمین میں گڑا دیکھ کر سردار چانگلو بونے نے نفرت سے انکارہ بھرتے ہوئے کہا اس نے کھوپڑی والی سیاہ ہڈی فیضا میں اچھال دی جو فیضا میں اچھلتے ہی چھپاکے سے گائب ہو گئی سردار چانگلو بونے نے دونوں ہاتھ معافی مانگنے کے انداز میں جوڑے اور ایک ٹانگ اٹھا کر اس نے آنکھیں بند کر لی اور انچی آواز میں ایک منتر پڑھنے لگا منتر پڑھتے پڑھتے وہ اپنے سر کو دائیں بائیں زور زور سے ہلا بھی رہا تھا پھر سردار چانگلو بونے نے یک دم آنکھیں کھول دیں ابوکا کے کالے چراغ مجھے ابوکا کے کالے چراغ چاہیے اچانک سردار چانگلو بونے نے زور زور سے چیختے ہوئے کہا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے بجلی کی دو لہنے سے لپکیں اور ان کے سیرے این سردار چانگلو بونے کی ہتھیلیوں پر پڑھے اور پھر اچانک سردار چانگلو بونے کی ہتھیلیوں پر دو سیاہ رنگ کے چراغ نظر آنے لگے چراغ جل رہے تھے اور ان میں کسی جانور کی چربی کا تیل بھرا ہوا نظر آ رہا تھا کالے چراغوں کو دیکھ کر سردار چانگلو بونے کی آنکھوں میں بے پناہ چمہ کو بھرائی اس نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں چراغ زمین میں الٹے گڑے ہوئے مٹکو بونے کے پیروں پر رکھ دیئے جیسے ہی سردار چانگلو بونے نے چراغ مٹکو بونے کے پیروں پر رکھے چراغ بجھ گئے یہ دیکھ کر سردار چانگلو بونے بری طرح سے اچھل پڑا یہ یہ کیا ابوکا کے چراغ بجھ کیوں گئے ہیں سردار چانگلو بونے نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بجھے ہوئے چراغوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا پھر وہاں ایک خوفناک دھماک کا ہوا اور سردار چانگلو بونے کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور وہ اچانک اپنی جگہ سے اچھل کر دور جا گیا اس سے پہلے کہ سردار چانگلو بونے اپنی جگہ سے اٹھتا اچانک اسے زور زور سے جھٹکے لگے اور اس کے حلق سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں اس کی آنکھوں کے سامنے یقلخت تاریکی چھاگ گئی سردار چانگلو بونے چند لمحے بری طرح سے تڑپتا رہا پھر اچانک وہ ساکت ہو گیا جیسے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو نیلے ہاتھی کو دیکھ کر کالا شہزادہ ذرا بھی نہ گھبر آیا تھا اس نے اپنے جسم میں قوت جمع کی اور نیلے ہاتھی کے سامنے تنکر کھڑا ہو گیا نیلہ ہاتھی بری طرح سے چنگھارتا ہوا اور نہایت گیز و غزب کے عالم میں کالے شہزادے کی طرف آ رہا تھا اور پھر وہ جیسے ہی کالے شہزادے کے قریب آیا کالے شہزادہ بجلی کسی تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک طرف ہو گیا جس کی وجہ سے نیلہ ہاتھی اپنی جھونک میں تیزی سے اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا مگر کچھ آگے جا کر وہ یک دم رک گیا اور پھر اس نے مرنے اور دوبارہ دوڑ کر کالے شہزادے کی طرف آنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی بھاگتے بھاگتے اس نے کالے شہزادے پر کسی شیرکے سے انداز میں چھلانگ لگائی تھی جیسے ہی وہ کالے شہزادے پر آیا کالے شہزادہ کسی زخمی چیتے کی طرح ایک طرف ہٹ گیا ساتھی اس نے خود کو گھوماتے ہوئے پوری قوت سے مکہ این نیلے ہاتھی کی گردن پر دے مارا نیلے ہاتھی کو ایک زوردار جھٹکا لگا کالے شہزادے کے مکہ میں اس قدر طاقت تھی کہ نیلہ ہاتھی فضاء میں گھومتا ہوا دور جا گرا تھا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا کالے شہزادہ بجلے کسی تیزی سے اس کے قریب آ گیا پھر کالے شہزادے نے ہاتھی کو لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیا نیلہ ہاتھی خوفناک انداز میں چنگھارنے لگا پھر کالے شہزادہ چھلانگ لگا کر نیلے ہاتھی کے سر پر آیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے نیلے ہاتھی کی سونڈ پکڑ لی اس وقت کالے شہزادے کے بازوں میں جیسے جناتی طاقت بھری ہوئی تھی اس نے نیلے ہاتھی کی سونڈ پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اوپر اٹھا لیا اور پھر اسے فضاء میں تیزی سے گھومانے لگا ایک انتہائی طاقتور اور گرانڈیل ہاتھی کو کالے شہزادے نے کسی کھلونے کی طرح سونڈ سے اٹھا رکھا تھا جیسے نیلے ہاتھی کا ذرا بھی وزن نہ ہو کالا شہزادہ نیلے ہاتھی کو سونڈ سے پکڑے تیزی سے چکر کھا رہا تھا اور پھر اس نے گھومتے گھومتے نیلے ہاتھی کی سونڈ چھوڑ دی نیلہ ہاتھی اوپر اٹھا اور پھر پوری قوت سے سامنے موجود ایک بہت بڑے درخت سے جا ٹکر آیا جیسے ہی نیلہ ہاتھی اس درخت سے ٹکر آیا ایک کان پھار دینے والا دھماکہ ہوا اور درخت کے ساتھ ساتھ نیلہ ہاتھی بھی دھوان بن گیا نیلہ دھوان چند لمحے ادھر ادھر چکراتا رہا پھر وہ ہوا میں تحریل ہو گیا درخت سے ٹکراتے ہی تلسمی نیلے جنگل کا تلسمی نیلہ ہاتھی فنا ہو گیا تھا اسے اس طرح دھوان بنتے دیکھ کر کالا شہزادہ ٹھٹک گیا تھا پھر اس کے آنکھوں میں فتح مندی کی چمک آ گئی اتنے بڑے اور خوفناک ہاتھی کو اس نے جس انداز میں اٹھا کر فنا کیا تھا اسے کالے شہزادے کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ساری طاقت اور پھرتی کا عمل دکھل سلمانی انگوٹھی کی وجہ سے تھا ورنہ وہ شاید اس خوفناک ہاتھی کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ابھی کالا شہزادہ نیلے ہاتھی اور درخت کو نیلے دھوے میں تحلیل ہوتے دیکھی رہا تھا کہ اچانک جنگل خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا اور پھر ایک اور درختوں کے جھنڈ سے کالے شہزادے نے ایک دیو کامت نیلے رنگ کے بنمانس کو نکلتے دیکھا اس نیلے بنمانس کی شکل انتہائی بھیانک تھی اور اس کا سارا جسم نیلے بالوں سے بھرا ہوا تھا وہ نہائی تیز اور خوفناک انداز میں چیختا اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کالے شہزادے کی جانب بڑھ رہا تھا اتنے بڑے بنمانس کو دیکھ کر ایک لمحے کے لئے کالا شہزادہ گھبرا گیا مگر پھر فوراں ہی اسے اپنی سلمانیہ گوٹھی کا خیال آ گیا جس کی وجہ سے اسے بے پناہ طاقتیں ملی ہوئی تھی کالا شہزادہ مطمئن ہو کر نیلے بنمانس کی طرف دیکھنے لگا اور اس سے مقابلے کے لئے تیار ہو گیا نیلے بنمانس خوفناک آوازیں نکالتا ہوا آن واحد میں اس کے قریب آ پہنچا اس سے پہلے کہ نیلے بنمانس کالے شہزادے پر حملہ کرتا کالا شہزادہ اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور اس نے فضاء میں کلابازی کھاتے ہوئے دونوں پیر جوڑ کر نیلے بنمانس کے انسینے پر مار دئیے نیلے بنمانس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ الٹ کر پیچھے جا گیا کالا شہزادہ اس حسنا میں دوسری کلابازی کھا کر سیدھا پیروں کے بالا کھڑا ہوا تھا نیچے گرے ہوئے بنمانس کو دیکھ کر کالا شہزادہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس پر حملہ کرنے ہی لگا تھا کہ نیلہ بنمانس پھورتی سے کروٹ بدل کر ایک طرف ہٹ گیا اس سے نہ صرف کالے شہزادے کا بار خالی گیا بلکہ وہ اپنے ہی زور سے ہندھے مو نیچے گر گیا اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا نیلہ بنمانس جلدی سے اٹھا اور اس نے اچھل کر کالے شہزادے پر حملہ کر دیا اور اسے کمر سے پکڑ کر دور اچھال دیا کالا شہزادہ ایک دھماکے سے دوسری طرف جا گیا نیلہ بنمانس دور کر کالے شہزادے کے پاس آ گیا اور اس نے گرے ہوئے کالے شہزادے کو ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا نیلہ بنمانس نے کالے شہزادے کو اس انداز میں کمر سے پکڑ رکھا تھا کہ اس کے دونوں بازو بھی نیلہ بنمانس کی گرفت میں آ گئے تھے پھر نیلہ بنمانس نے کالے شہزادے کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیا بے اکتیار کالے شہزادے کے حلق سے چیخ نکل گئی بنمانس نے سر اٹھا کر ایک زوردار چنگھار ماری اور اچھل اچھل کر کالے شہزادے پر حملے کرنے لگا اس کے ہاتھ پیر اس تیزی سے چل رہے تھے کہ کالے شہزادے کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا وہ اچھل اچھل کر نیچے گر رہا تھا پھر اچانک کالے شہزادے کو جیسے ہی ایک موقع مل گیا نیلہ بنمانس نے جھپڑ کر جیسے ہی اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کی کالے شہزادہ جو زمین پر گرا ہوا تھا اچانک تڑپ کر ایک طرف ہٹا اور اس نے زمین پر اپنے جسم کو مورتے ہوئے نیلہ بنمانس کی دونوں ٹانگیں پکڑیں اور اسے زور سے اوپر کی طرف اچھال دیا نیلہ بنمانس ایک دھماکے سے زمین پر جا گرا اور اب کالا شہزادہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور یک دم نیلہ بنمانس پر جا پڑا اور پھر اس کے فولادی مکے نیلہ بنمانس پر پڑھنا شروع ہو گئے نیلہ بنمانس بری طرح سے دھارنے لگا وہ اپنے نوکیلے پنجے اور پھر اس نے نیلہ بنمانس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اسے پوری قوت سے ایک درخت پر دے مارا نیلہ بنمانس دوب سے نکلے ہوئے گولی کی طرح درخت کے تنے سے ٹکرایا تھا اور پھر اس کا بھی نیلے ہاتھی جیسا ہی حشر ہو گیا جیسے ہی وہ اڑتا ہوا نیلے درخت کے تنے سے ٹکرایا ایک ہولناک دھماکا ہوا اور نیلہ بنمانس کے ساتھ ساتھ وہ درخت بھی نیلہ دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا جس کے تنے سے نیلہ بنمانس ٹکرایا تھا نیلے بنمانس کو فنا کر کے کالا شہزادہ گہرے گہرے سانس لینے لگا بڑا ہی سخت جان بنمانس تھا کالے شہزادے نے نیلے بنمانس کا دھواں ہوا میں تحلیل ہوتے دیکھ کر کہا اسی لمحے ایک خوفناک آواز آئی اور درختوں کے ایک اور جھنڈے سے نیلے رنگ کا ہی ایک خوفناک بھیڑیا چلانگیں مارتا ہوا باہر آ گیا کالا شہزادہ اس بھیڑیے سے بھی لڑنے کے لئے تیار ہو گیا نیلے بھیڑیے نے بھی اچانک اور نہایت خوفناک انداز میں کالے شہزادے پر حملہ کیا تھا مگر کالا شہزادہ جو ایک طاقتور نیلے ہاتھ تھی اور ایک خوفناک بنمانس کو اپنی لا زوال طاقتوں سے حلا کر سکتا تھا اس کے سامنے بھلا اس نیلے بھیڑیے کی کیا اوقات تھی کالے شہزادے نے اسے بھی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک درخت پر دے مارا جس سے نیلہ بھیڑیا بھی پہلے دو درندوں کی طرح درخت سمیت نیلہ دھوان بن کر فنا ہو گیا اس بار جیسے ہی دھماکہ ہوا اور درخت کے ساتھ نیلہ بھیڑیا نیلہ دھوان بنا ایک تیز گھڑ گھڑا ہٹ کی آواز آئی اور ہر طرف سے تیز چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں چیخوں کی آواز بہت تیز اور ہولناک تھی جس کی وجہ سے کالے شہزادے نے بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لئے تھے اچانک وہاں تیز روشنی چمکی اور پھر یقلخت گہری تاریکی چھا گئی کالے شہزادے نے زگولہ جادوگر کا پہلا تلسم تباہ کر دیا افسوس ساد افسوس اس تاریکی میں ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی اسی لمحے کالے شہزادے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی دوسرے ہی لمحے کالے شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اندھے اور انتہائی گہرے کوئے میں گرتا چلا جا رہا ہو نا چاہتے ہوئے بھی کالے شہزادے کے حلق سے خوف بھری چیخ نکل گئی سردار چانگلو بونے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں دوسرے ہی لمحے وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مٹکو بونے کی جانب دیکھنے لگا جو بدستور زمین میں الٹا گڑا ہوا تھا اس کے پیر ہی زمین سے باہر نظر آ رہے تھے مٹکو بونے پر سردار چانگلو بونے نے جو ابوکا کے کالے چراغ رکھے تھے وہ غائب ہو چکے تھے یہ یہ کیا ہوا تھا مجھے مجھے جھٹکا کیوں لگا تھا اور میں سردار چانگلو بونے نے حق لاتے ہوئے کہا اسی لمحے زمین پھٹی اور اس میں سے وہی سوزدھاریوں والا سرخ ناغ نکل کر باہر آ گیا جس کا نام ساساکا تھا ساساکا ناغ مٹکو بونہ ابوکا کے کالے چراغ ساساکا ناغ کو دیکھتے ہی سردار چانگلو بونے نے چیخ کر کہا مگر خوف پریشانی اور گھبرار کی وجہ سے اس سے صحیح فکریں بولے ہی نہیں گئے تھے میں جانتا ہوں آقا سب جانتا ہوں ساساکا ناغ نے کہا کیا کیا جانتے ہو تم سردار چانگلو بونے نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا مٹکو بونے کو آپ نے زمین میں الٹا گھار تو دیا ہے لیکن آپ اس کے پیروں پر ابوکا کے کالے چراغ رکھنے میں ناکام ہو گئے ہیں ساساکا ناغ نے جواب دیا اوہ مگر ایسا کیسے ہو گیا کیوں ہو گیا سردار چانگلو بونے نے گھبرہت زیادہ انداز میں کہا آقا مٹکو بونے کے پاس کوئی مقدس چیز ہے جو اس نے اپنے موں میں رکھی ہوئی ہے تم نے مٹکو بونے پر اپنے خون کے جو قطرے پھینکے تھے وہ مقدس چیز کی وجہ سے مٹکو بونے کے جسم پر پڑھنے سے پہلے ہی خوش کھو گئے تھے چونکہ خون نہ پڑھنے پر مٹکو بونے کا وجود ناپاک نہ ہوا تھا اس لئے جیسے ہی تم نے اس کے ننگے پیروں پر ابوکا کے شیطانی چراغ رکھے وہ بجھ گئے اور دھماکے سے گائب ہو کر ابوکا کے معبت میں واپس چلے گئے جس کی وجہ سے تم کو زوردار جھٹکا لگا تھا اور تم اچھل کر دور جا گی رہے تھے اور چند لمحوں کے لئے بے ہوش ہو گئے تھے ساساکہ ناغ نے کہا اوہ مقدس چیز کون سی مقدس چیز ہے وہ جو مٹکو بونے نے موں میں رکھی ہوئی ہے کہاں سے آئی ہے وہ مقدس چیز اس کے پاس سردار چانگلو نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ وہ مقدس چیز کیا ہے اور کہاں سے آئی ہے لیکن باہرحال مٹکو بونہ ناپاک نہیں ہوا اس لئے کالے چراغ اس کے پیروں پر نہیں جلے تھے ساساکہ ناغ نے جواب دیا اوہ پھر اب میں کیا کروں سردار چانگلو نے پریشانی کے عالم میں سر جھٹک کر کہا مقدس چیز موں میں رکھنے کے باوجود مٹکو بونہ آپ کے قبضے میں ہے آقا یہ اپنی مرضی اور کوششوں سے زمین سے باہر نہیں آسکتا ساساکہ ناغ نے جواب دیا وہ تو ٹھیک ہے مگر میں مٹکو بونے کو جس مقصد کے لئے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا اس کا کیا ہوگا سردار چانگلو نے اس بار قدر غصے میں آتے ہوئے کہا مقدس انگوٹھی حاصل کرنے کے لئے اب تمہیں دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا ساساکہ ناغ نے کہا دوسرا راستہ کیا مطلب سردار چانگلو نے چاؤں کر پوچھا مٹکو بونے کو زمین سے نکالنے اور اسے اپنا غلام بنانے کے لئے تمہیں شانگی نامی ایک چڑیل کو تلاش کرنا ہوگا شانگی چڑیل پاتال کے نا جانے کی سیسے میں رہتی ہے بہرحال اس کا پتہ تم کو سیاہ دلدل میں موجود سیاہ کیکڑا بتا سکتا ہے سیاہ دلدل پاتال کی دوسری تیہ میں ہے جہاں تک تمہارا پہنچنا مشکل نہیں ہے سیاہ دلدل کے پاس جا کر تم جب سیاہ کیکڑے کو پکار ہوگے تو وہ خود دلدل سے نکل کر تمہارے پاس آ جائے گا تم اسے شانگی چڑیل کا پتہ پوچھنا تو وہ تم سے سات بونوں کی خون کی بھینٹ مانگے گا تم اپنے ساتھ سات بونے لے جانا اور انہیں سیاہ دلدل میں دھکیل دینا سیاہ کیکڑا ان بونوں کو اسی وقت چٹ کر جائے گا اور تمہیں شانگی چڑیل کا پتہ بتا دے گا پھر وہ جیسا کہے گا تم اس پر عمل کرنا جب تم شانگی چڑیل تک پہنچ جاؤ تو تم اس کو بھی سات بونوں کی بھینٹ دینا اور اسے تاروس جادوگر کا پوچھ لینا تاروس جادوگر پاتال کا سب سے بڑا اور طاقتور جادوگر ہے اور تاریخ پاتال میں رہتا ہے تاروس جادوگر کے پاس ایک تلسمی بوتل ہے اس تلسمی بوتل میں تاروس جادوگر نے سنہری رنگ کے ایک چھوٹے سے مگر انتہائی خوفناک ناگ کو قید کر رکھا ہے جسے عام طور پر سنہری ناگ کہا جاتا ہے تلسمی بوتل جب تم حاصل کر لوگے تو اس ناگ سے کہنا کہ تم اسے تلسمی بوتل سے ایک شرط پر ہمیشہ کیلئے آزاد کر سکتی ہو وہ شرط مٹکوب ہونے کے کسی ایک پیر پر کاٹنی کی ہوگی جیسے ہی سنہری ناگ مٹکوب ہونے کے پیر پر کاٹے گا مٹکوب ہونے جو زمین میں الٹا گڑا ہوا ہے آزاد ہو جائے گا تم اسے بتا دینا کہ تم نے اسے تلسمی بوتل کے سنہری ناگ سے کٹوایا ہے جس کا زہر اس کے جسم میں پھیل چکا ہے اگر تین روز تک اس سنہری ناگ نے اس کے دوسرے پیر پر ناگ کٹا تو وہ ہلاک ہو جائے گا اگر وہ اپنی زندگی چاہتا ہے تو جا کر کالے شہزادے کو ہلاک کر دے اور اس کی مقدس ہنگوٹھی لا کر تمہیں دے دے سنہری ناگ کے زہر سے بچنے کے لیے مٹکوب ہونے تمہاری ہر بات مان جائے گا اور وہ کالے شہزادے کو ہلاک کر کے اس سے تمہاری لئے مقدس ہنگوٹھی ہر صورت میں لے آئے گا یہ سب بتا کر ساسا کر ناگ خاموش ہو گیا اوہ اس کام میں تو مجھے کئی روز لگ جائیں گے اگر میں تاریس جادوگر تک نہ پہن سکا تو پھر کیا ہوگا سردار چانگلو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا پھر کیا ہوگا میں یہ نہیں جانتا لیکن باہرحال مٹکوب ہونے کو اپنے تابع کرنے اور اس سے کالے شہزادے کو ہلاک کروا کر اس کی مقدس ہنگوٹھی آسل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے مٹکوب ہونے کے علاوہ اس وقت کالے شہزادے کو اور کوئی ہلاک نہیں کر سکتا ساساک کا ناگ نے کہا تو سردار چانگلو بونہ بری طرح سے پریشان ہو گیا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں زمین میں گھس کر کسی طرح مٹکوب ہونے کے موہ سے وہ مقدس چیز نکال لوں اور اس پر پھر اپنے خون کے چھنٹے ڈال کر اس کے پیروں پر ابوکا کے کالے چراغ رکھ دوں سردار چانگلو بونے نے کہا ابوکا شیطان کے محبت سے کالے چراغ ایک بار ہی منگوائے جا سکتے ہیں بار بار نہیں ساساک کا ناگ نے کہا ہوں تو اس کے علاوہ مٹکوب ہونے کو اپنا غلام بنانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے سردار چانگلو بونے نے کہا نہیں ساساک کا ناگ نے جواب دیا تو سردار چانگلو بونے نے بیک تیار ہونٹ بھینچ لیے ہوں کچھ بھی ہو میں مٹکوب ہونے کو ہر صورت میں اس کی مقدس انگوٹھی سمیت اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں جب تک میرے پاس مقدس انگوٹھی نہیں ہوگی میں پاتال نگری پر قبضہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی یہاں کا بادشاہ بن سکتا ہوں مجھے پاتال نگری کا بادشاہ بننا ہے ہر حالت میں اور ہر صورت میں سردار چانگلو بونے نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے ساساک کا ناگ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ٹھیک ہے تو پھر پریشانی کی اس بات کی میں ابھی اور اسی وقت سیاہ دلدل کے سیاہ کےکڑے کے پاس شانگی چڑیل کا پتہ پوچھنے روانہ ہو جاتا ہوں اور پھر شانگی چڑیل سے تاروس جادوگر کا پوچھ کر اس تک پہنچ جاتا ہوں سردار چانگلو بونے نے کہا تو ساساک کا ناگ نے اس بات میں سر ہلا دیا کالا شہزادہ انتہائی صورت سے نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا خوف کہ ماری بدستور اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں پھر نیچے گرتے گرتے اسے یکدم سلیمانیوں گوٹھی کا خیال آ گیا اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس قدر گہرائی میں گر کر ہلاک ہو جائے کیوں نہ سلیمانیوں گوٹھی سے مدد حاصل کرے چنانچہ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں سلیمانیوں گوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے انتہائی ہلکہ پھلکہ کر دے تاکہ گہرائی میں گر کر اسے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت اسے اپنا وجود بے حد ہلکہ پھلکہ ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا اور پھر وہ واق گئی ایک خوشک پتے کی طرح ہلکہ پھلکہ ہو کر نیچے گرتا چلا گیا کافی دیر بعد اس کے پیر ٹھوس زمین پر جا لگے تو اس نے اتمنان کا سانس لیا اور دل ہی دل میں اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے بروقت سلمانیہ گوٹھی کی مدد حاصل کر لی تھی اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اس کا وجود سخت اور ٹھوس زمین سے ٹکرا جاتا اور پھر اس کا جو حشر ہوتا اس کے تصور سے ہی کالا شہزادہ کام پڑھا تھا وہ چاروں طرف آنکھے پھار پھار کر دیکھ رہا تھا مگر اس جگہ اس قدر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا لگتا ہے پہلے تلسم کو فنا کر کے میں دوسرے تلسمیہ پہنچا ہوں اس لئے یہاں اس قدر تاریکی ہے کالا شہزادہ نے بڑھ بڑھ آتے ہوئے کہا وہ چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے سلمانیہ گوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے جنگلی بلہ بنا دے کالا شہزادہ نے سن رکھا تھا کہ جنگلی بلے کی آنکھیں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ وہ جنگل کی انتہائی تاریکی میں بھی دیکھ لیتا ہے جیسے ہی کالا شہزادہ نے سلمانیہ گوٹھی کو حکم دیا تو کالا شہزادہ کو اپنے جسم میں واضح تبدیلی ہوتے ہوئے محسوس ہونے لگی چند ہی لمحے بعد کالا شہزادہ نے محسوس کیا کہ وہ جنگلی بلے کا روپ دھار چکا ہے جنگلی بلے کا روپ دھارنے کے باوجود اس کے آنکھوں کے سامنے سے تاریکی ختم نہ ہوئی تو کالا شہزادہ نے ناک کا روپ دھار لیا جو تاریکی کی ہی مخلوق تھی لیکن ناک بننے کے باوجود اسے تاریکی میں کچھ نظر نہ آیا تو کالا شہزادہ پریشان ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں اس خوفناک تاریکی میں کیسے دیکھوں کہ اس یا تلسم میں کیا ہے اور اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کالے شہزادہ نے پریشانی کے عالم میں کہا پھر اس نے باری باری تمام جانداروں کا روپ دھارا کہ شاید وہ کسی طرح اس تاریکی میں دیکھنے میں کامیاب ہو جائے مگر بے سود اس کے چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ چھایا ہوا تھا جو کسی طرح کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اچانک تاریکی میں کالے شہزادہ کو ایک تیز اور گونجدار کہکہ سنائی دیا کون کون ہے گونجدار کہکہ کی آواز سن کر کالے شہزادہ سلمانی انگوٹھی کی مدد سے اپنی اصلی انسانی شکل میں آ گیا اور اس نے سلمانی انگوٹھی سے ایک تلوار بھی حاصل کر کے ہاتھ میں پکڑ لی تاریکی کا محافظ تاریکی میں ایک تیز اور خوفناک آواز نے کہا تاریکی کا محافظ کالے شہزادہ کے مو سے نکلا ہاں کالے شہزادے تم زگولہ جادوگر کے پہلے تلسم کو فنا کر کے دوسرے سیاہ تلسم میں آ تو گئے ہو مگر اس تلسم کو تم کبھی فنا نہیں کر سکوگے یہ تاریک تلسم ہے جسے فنا کرنا تمہارے لئے ناممکن ہے تم دنیا کے ہر جاندار کا روپ بدل لو مگر اس تاریکی میں نہیں دیکھ سکوگے تاریک تلسم میں دیکھنے کی طاقت صرف اور صرف زگولہ جادوگر کے پاس ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس تلسم میں نہیں جھانگ سکتی یہ تاریکی آہستہ آہستہ تمہارے سارے وجود میں اتر جائے گی تمہارا جسم دھوان بن جائے گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس تاریکی کا ایک حصہ بن جاؤ گے تاریکی کے محافظ نے کہا اور پھر اس نے خوفناک انداز میں کہکہ لگانے شروع کر دیئے اس کی بات سن کر کالا شہزادہ پریشان ہو گیا اوہ کیا اس تلسم میں دیکھنے کی کوئی صورت نہیں کالے شہزادہ نے پریشانی کے عالم میں کہا نہیں کوئی نہیں تاریکی کے محافظ نے بدستور کہکہ لگاتے ہوئے کہا اوہ کالے شہزادہ کے موں سے بیک تیار نکلا اسی لمحے اسے اپنے سارے وجود میں باریک باریک سوئیاں سی چپتی ہوئی محسوس ہونے لگی یہ سوئیاں یہ مجھے سوئیاں کیوں چپ رہی ہیں کالے شہزادہ نے بخلا کر کہا یہ تاریکی کی سوئیاں ہیں جو تمہارے وجود میں گھس کر تمہیں سیاہ دھوان بنا دیں گی تم دھوان بن کر ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤ گے کالے شہزادے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی کے محافظ نے انتہائی فاخرانہ لہجے میں کہا اس کی بات سن کر کالے شہزادے نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور سلمانیہ گھٹھی کی مدد سے خود کو پتھر کی طرح سخت کر لیا اس طرح اسے سوئیاں چپنا تو بند ہو گئیں مگر تاریکی میں کوئی فرق نہ آیا تھا اوہ کالے شہزادے تاریکی کے محافظ نے کہا پھر تیز زناٹے دار آواز پیدا ہوئی جو آہستہ آہستہ مادوم ہو گئی جیسے کالے شہزادے کے قریب سے کوئی مخلوق تیزی سے اڑ کر کہیں گئی ہو اب تو کالے شہزادے کی پریشانی کی انتہا نہ رہی پہلے تلسم میں ہی اس سے چھوٹی سی گلتی ہو گئی تھی کہ وہ نیلے اولو کے روپ میں ایک تلسمی نیلے درخت پر جا بیٹھا تھا جس کی وجہ سے وہ تلسم اس قدر سخت اور خوفناک ہو گیا تھا اس تلسم کو ختم کرنے کے لیے اسے ایک طاقتور ہاتھ تھی ایک دیو کامت بن مانس اور ایک نیلے رنگ کے خوفناک بھیڑیے سے جنگ لڑنا پڑی تھی اس تلسم کو تو اس نے جیسے تیسے فتح کر لیا تھا مگر یہ دوسرا تلسم پہلے تلسم سے بھی زیادہ خوفناک معلوم ہو رہا تھا اس تلسم میں کیا تھا اور اسے کیسے فتح کیا جا سکتا تھا اس کے بارے میں نہ سمندر بابا نے اسے کچھ بتایا تھا اور نہ ہی مٹکو بونے نے اس تلسم میں سمندر بابا اور مٹکو بونے نے اپنی اقل استعمال کرنے کو کہا تھا مگر اس قدر تاریکی میں اس کی اقل بھی نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی کہ اسے تاریک تلسم کو فتح کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں سجھائی دے رہا تھا یا اللہ اب تو ہی میرا حامی و ناصر ہے اس تاریک تلسم سے اب تو ہی مجھے نجات کا کوئی راستہ سجھا سکتا ہے ورنہ میری اقل تو ضبط ہو گئی ہے میرے ذہن کو روشن کر میرے اللہ اور کالے شہزادے نے دل ہی دل میں دعا مانگتے ہوئے کہا پھر وہ بری طرح سے چونک پڑا روشنی اس تاریکی کو تو روشنی سے ختم کیا جا سکتا ہے اچانک کالے شہزادے کے دل میں خیال آیا روشنی کا خیال اسے ذہن کو روشن کرنے سے آیا تھا وہ جھون جھون سوچتا گیا اس کے دل و دماغ میں جیسے روشنی پھیلتی چلی گئی کالے شہزادے نے خود کو سلمانیا گوٹھی کی مدد سے اصلی حالت میں بدلا اور سلمانیا گوٹھی سے ایک تیز جمکدار ہیڑا طلب کر لیا اس نے ہاتھ آگے کر کے مٹھی بند کی اسی لمحے اسے بند مٹھی میں اچانک کسی چیز کا احساس ہوا اس نے جلدی سے مٹھی کھول دی دوسرے ہی لمحے جہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی وہاں اچانک ہر طرف تیز اور آنکھوں کو چندیا دینے والی روشنی پھیل گئی اسی لمحے تیز شور اٹھا اور کالے شہزادے کو یوں لگا جیسے اس کے گرد لاکھوں چمگادروں کا جمگھٹا ہو جو اچانک روشنی ہونے کی وجہ سے یا قدم چیختی چلاتی ہوئی دور ہٹ گئی ہو کالے شہزادے کی اتھیلی پر ایک چھوٹا سا ہیرا تھا جس میں سے سورج جیسی تیز روشنی نکل رہی تھی روشنی اس قدر تیز تھی کہ کالا شہزادہ کسی بھی طرح آنکھیں نہ کھول پا رہا تھا پھر اچانک اس کے پینوں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ ایک بار پھر خود کو برکرفتاری سے گہرائی میں گرتا ہوا محسوس ہونے لگا اسی لمحے اچانک وہاں تاریکی کے محافظ کی تیز اور چیختی ہوئی آواز سنائی دی زگولہ جادوگر کا تاریک تلسم کالے شہزادے نے فنا کر دیا اس تلسم کو اسی صورت میں فتح کیا جا سکتا تھا کہ یہاں تیز روشنی بکھیر دی جاتی اس آواز نے کہا اور پھر وہ آواز جیسے گہرے گوئے میں جاتی ہوئی محسوس ہوئی اور ختم ہو گئی سردار چانگلو بونہ ساساکر ناک کی ہدایت پر عمل کرتا ہوا سب سے پہلے سیاہ دلدل پہنچا تھا ساتھ بونوں کی بھینٹ دے کر اس نے سیاہ کےکڑے سے شانگی چڑیل کے بارے میں پوچھ کر اس کے پاس گیا اور پھر شانگی چڑیل کو بھی اس نے ساتھ بونوں کی بھینٹ دے کر تاروش جادوگر کا پتہ پوچھ لیا شانگی چڑیل نے سردار شانگلو بونے کو تاروش جادوگر تک پہنچا دیا تاروش جادوگر پاتال کی سب سے آخری تے یعنی تاریخ پاتال میں رہتا تھا وہاں اس نے ایک خو میں اپنے رہنے کی جگہ بنا رکھی تھی جہاں وہ اپنے کسی دیوتا کی پوجہ میں مصروف تھا وہ ایک انتہائی بڑھا اور نہائی دبلہ پتلا جادوگر تھا سردار شانگلو بونے جیسے ہی تاریخوں میں پہنچا تھا تاروش جادوگر نے اسے دیکھ لیا سردار شانگلو بونے تم تم گنجے بونوں کے سردار شانگلو بونے ہی ہو نا تاروش جادوگر نے سردار شانگلو بونے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے ملے جلے لہچے میں کہا ہاں میں گنجے بونوں کا سردار شانگلو بونہ ہوں سردار شانگلو بونے نے کہا تو تاروش جادوگر خوشی سے اچھل پڑا جیسے اسے سردار چانگلو بونے سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہو اوہ سردار چانگلو بونے تم خود یہاں میرے پاس تاریخ پاتال میں آئے ہو اوہ تاروش جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اسے اپنی آمد پر اس طرح خوش ہوتا دیکھ کر سردار چانگلو بونہ حیران ہو رہا تھا ہاں مگر تم میری آمد پر اس قدر خوش کیوں ہو رہے ہو تاروش جادوگر سردار چانگلو بونے نے حیران ہو کر پوچھا پھر بتاؤں گا پہلے تم بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تاروش جادوگر نے جلدی سے کہا مجھے تمہارے پاس موجود سنہری ناک کی ضرورت ہے تاروش جادوگر جسے تم نے کسی تلسمی بوتل میں قید کر رکھا ہے سردار چانگلو بونے نے کہا اور پھر اسے ساری تفصیل بتا دی ٹھیک ہے سردار چانگلو بونے میں سنہری ناک والی تلسمی بوتل تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں مگر اس کے لئے میری ایک شرط ہوگی ساری بات سن کر تاروش جادوگر نے سنجیدگی سے کہا کیسی شرط سردار چانگلو بونے نے چونکر پوچھا میں اس خوہ میں سینکڑوں سال سے بیٹھا پوجا کر رہا ہوں میں دنیا کا ایک بہت بڑا اور طاقتور جادوگر بننا چاہتا ہوں میری پوجا پوری ہونے میں صرف چند ماہ رہ گئی ہیں پوجا مکمل ہوتے ہی مجھے ہر صورت میں ایک سو بونوں کی بھینٹ دینی ہے یہ بھینٹ پوجا کا ایک حصہ ہے میں بڑھا اور لاغر جادوگر ہوں کسی بھی طرح پاتال نگری میں جا کر سو بونوں کو پکڑ کر یہاں نہیں رہا سکتا اس سلسلے میں اگر تم میری مدد کرو اور بھینٹ کے لئے مجھے سو بونے دینے کا وعدہ کرو تو میں سنہری ناگ والی تلسمی بوتل تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں تاروش جادوگر نے کہا صرف سو بونے ٹھیک ہے تاروش جادوگر میں تمہیں سو بونے دینے کے لئے تیار ہوں سردار چانگلو بونے نے اسے وعدہ کرتے ہوئے کہا اسے اس طرح آسانی سے مانتا دیکھ کر تاروش جادوگر خوچ ہو گیا اس نے جلدی سے فضاء میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل آ گئی جس میں ایک سنہری رنگ کا چھوٹا سا ناگ بند تھا ناگ بوتل میں کینچوے کی طرح مردہ پڑا نظر آ رہا تھا میں نے اس ناگ کو ایک خاص مقصد کے لئے پکڑا تھا سردار چانگلو بونے میرا وہ مقصد پورا ہو گیا تھا اس وقت اس سنہری ناگ کا زہر ختم ہو چکا ہے اور یہ مردوں کی طرح پڑا ہے تم اسے بوتل سمیت اکیس روز تک آگ میں رکھ دینا اکیس روز آگ میں رکھنے کے بعد سنہری ناگ میں زہر دوبارہ پیدا ہو جائے گا پھر تم اسے جیسے چاہو استعمال کرنا تاروش جادوگر نے تلسمی بوتل سردار چانگلو کے حوالے کرتے ہوئے کہا اکیس روز او اس عرصے میں کالے شہزادے نے اگر زگولہ جادوگر کے تلسمات فتح کر لیے تو سردار چانگلو بونے نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اس کا بھی میرے پاس ایک حل ہے سردار چانگلو بونے تاروش جادوگر نے کہا کیا سردار چانگلو بونے نے جلدی سے پوچھا کالا شہزادہ زگولہ جادوگر کے دو تلسمات فتح کر چکا ہے تلسمی جال کالے شہزادے پر ڈال دو اور کالے شہزادے پر جنگلی کالے بکری کا خون ڈال دو تو کالا شہزادہ بے ہوش ہو کر زگولہ جادوگر کے تیسرے مرحلے میں جانے کی بجائے سیدھا پاتال نگری میں آ کر گرے گا پھر تم گنجے بونوں کے ساتھ مل کر پاتال کی سوز مکڑی کے تاروں سے کالے شہزادے کو زمین سے باندے نہ سوز مکڑی کی تاروں میں بندنے کے بعد کالے شہزادہ خود کو کسی بھی صورت میں آزاد نہ کروا سکے گا ایک کس روز تک تم اسی طرح کالے شہزادے کو اپنی قید میں رکھنا پھر جب سنہری ناک کا زہر تیار ہو جائے تو تم اس سے مٹکو بونے کو اپنے تابع کر لینا وہ کالے شہزادے کو ہلاک کر دے گا تاروش جادوگر نے کہا تو اس کی بات سن کر سردار چانگلو بونے کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں تاروش جادوگر نے سردار چانگلو بونے کو ایک تلسمی جال اور ایک چھوٹی سی بوتل اور دے دی جس میں جنگلی کالے بکرے کا خون بھرا ہوا تھا اپنی آنکھیں بند کر دو میں تمہیں ابھی اس جگہ پہنچا دیتا ہوں جہاں کالا شہزادہ تیسرے مرحلے میں جانے کے لیے سفر کر رہا ہے اگر وہ تیسرے مرحلے میں پہنچ گیا تو پھر اس تک پہنچنا اور اسے پکڑنا مشکلی نہیں ناممکن بھی ہو جائے گا اور ہاں ایک بات کا اور خیال لکھنا سردار چانگلو بونے کالے شہزادے کو جب تک سبز مکڑی کے تاروں سے بندوا ہو گئے تو اس بات کا خیال لکھنا کہ کالے شہزادے کو کوئی چونٹی نہ کٹ لے اگر کالے شہزادے کو کسی چونٹی نے کٹ لیا تو اس پر سے نہ صرف میرے جادو پڑے ہوئے جنگلی کالے بکرے کے خون کا سرزائل ہو جائے گا بلکہ کالا شہزادہ ہوش میں بھی آ جائے گا اور پھر وہ سبز مکڑی کے تاروں سے خود کو آزاد کروا کر تمہاری پاتال نگری میں بھونچا لے آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے سارے گنجے شیطان بونوں اور تمہیں بھی حلا کر دے کیونکہ اس کے پاس بے حد خطرناک اور لا زوال طاقتی ہیں تاروش چادوگر نے کہا ہاں تم فکر نہ کرو تاروش چادوگر میں کالے شہزادے کے گرد گنجے شیطان بونوں کی فوج بٹھا دوں گا وہ اس کے قریب کسی چونٹی کو بھی نہ پھٹکنے دیں گے سردار چانگلو بونے نے کہا ٹھیک ہے اب آنکھیں بند کر لو اور جب میں کہوں تب کھولنا تاروش چادوگر نے کہا تو سردار چانگلو بونے نے اسبات میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی اچانک کالے شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن پر کسی چونٹی نے کٹ لیا ہو کالے شہزادے کو یک دم ہوش آ گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ آنکھیں کھولتا ایسے پڑے ہو ایسے ہی پڑے رہو مو سے بھی کوئی آواز نہ نکالنا سمندر بابا کا لہجہ اس قدر تیز اور سکت تھا کہ کالا شہزادہ جہاں تھا وہیں پڑا رہا اس نے نہ ہی آنکھیں کھولی تھی اور نہ ہی اپنی جگہ سے جنبش کی تھی البتہ اس کے ذہن میں عجیب خلفشار سا ہونے لگا تھا اس نے زگولہ جادوگر کے دو تلسمات فتح کیے تھے دوسرا یعنی سیاہ تلسم ختم ہوتے ہی وہ تیسر تلسم میں گر رہا تھا کہ اسے اپنے جسم پر ایک جالسہ گرتا ہوا محسوس ہوا تھا ساتھی جیسے کسی نے اس کے جسم پر کرم پانی کے چھینٹے پھینک دیئے تھے جس سے کالا شہزادہ کا نہ صرف سارا جسم مفلوج ہو گیا تھا بلکہ وہ بے ہوش بھی ہو گیا تھا اس کے بعد اسے اب ہوش آیا ہی تھا تو سمندر بابا نے اسے نہ صرف آنکھیں کھولنے سے منع کر دیا تھا بلکہ اسے اپنی جگہ سے بھی ہلنے سے منع کر دیا تھا کالی شہزادہ کو اپنا سارا جسم دھاگوں سے بندہ ہوا معلوم ہو رہا تھا اسے یہ بھی اچھی طرح یاد تھا کہ سمندر بابا نے اسے کہا تھا کہ زگولہ جادوگر کے تلسمات کو اسے اکیلے ہی فتح کرنا ہے ان تلسمات میں نہ ہی مٹکوب ہونا اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس سمندر بابا آ کر اسے کوئی مچورہ دیں گے پھر اب اسے سمندر بابا کی آواز کیوں سنائی دی تھی کیا وہ زگولہ جادوگر کے تیسے تلسم میں تھا یا دوسے تلسم میں پھر اسے کوئی گلتی ہو گئی تھی مگر گلتی کیسے ہو سکتی تھی کیونکہ دوسے تلسم کے فتح ہونے کی آواز اس نے خود سنی تھی اتنا مت سوچو شہر یار چند لمحے انتظار کرو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے سمندر بابا کی اسے پھر آواز سنائی دی سمندر بابا کی آواز کالا شہزادہ اچھی طرح سے پہچانتا تھا اس لئے ان کی یہ بات سن کر وہ قدر مطمئن ہو گیا اس کا ذہن البتہ اس سے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ضرور کوئی خاص بات ہو گئی ہے جو تلسمات میں آنے کے باوجود سمندر بابا اس کی امداد کے لئے آ گئی ہیں ہو سکتا ہے آگے موجود تلسم پہلے دو تلسمات سے زیادہ سخت اور خوفناک ہوں زگولہ جادوگر کے جن دو تلسمات کو کالے شہزادہ نے جس طرح فنا کیا تھا اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ واقعی زگولہ جادوگر نے اپنی حفاظت کے لئے تلسمات بے حد سخت اور انتہائی خوفناک بنا رکھی ہیں بیٹا شہر یار میری باتیں غور سے سنو تم اس وقت زگولہ جادوگر کے تیسرے تلسم میں نہیں ہو تم سیاہ تلسم کو ختم کر کے تیسرے مرحلے میں جانے کے لئے جس تاریکی میں سفر کر رہے تھے راستے میں ہی تمہیں پاتال نگری کے شیطان بونے سردار چانگلو نے پکڑ لیا اس نے تاروش نامی ایک جادوگر سے حاصل کیا ہوا چال تم پر پھینکا تھا اور تم پر جنگلی سیاہ بکرے کا خون ڈال کر تمہیں بے ہوش کر دیا تھا اور تمہیں زگولہ جادوگر کے تیسرے تلسم میں پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا کر پاتال نگری میں لے آیا تھا اس وقت تم سردار چانگلو بونے کی قید میں ہو اس نے پاتال کی سبز مکڑی کے جالے سے تمہیں باندھ رکھا ہے وہ تمہیں کس روز کے لیے اسی طرح قید اور بے ہوش رکھنا چاہتا ہے سمندر بابا کی آواز کالے شہزادے کو پھر سنائی دینے لگی اور پھر انہوں نے کالے شہزادے کو ساری تفصیل بتا دی کہ سردار چانگلو بونے نے اسے یہاں کیوں قید اور بے ہوش کر رکھا ہے پھر سمندر بابا خاموش ہو گئے ساری تفصیل بتا کر سمندر بابا تلسمات سے نکال کر بہت بڑی گلتی کی ہے زگولہ جادوگر نے سرخ بندر کی افاظت کے لیے سات تلسمات بنائے تھے اور اپنی ساری توانائی ان تلسمات میں سرف کر دی تھی زگولہ جادوگر کے تلسمات کو قائم رکھنے میں زگولہ جادوگر کی سب سے بڑی طاقت ساساکہ جادو کا ہاتھ تھا جو ایک ناک کی شکل میں زندہ ہے اس طاقت کو زگولہ جادوگر نے اپنی بے وکوفی سے سردار چانگلو بونے کے حوالے کر دیا اور سردار چانگلو بونے نے اس طاقت پر پوری طرح قبضہ کر لیا اس نے ساساکہ جادو پر قبضہ کیوں کیا تھا یہ تمام باتیں تمہیں معلوم ہیں اگر تم تیسے تلسم میں پہن جاتے تو تمہیں زگولہ جادوگر کے سارے تلسمات کو ختم کرنا پڑتا مگر تمہاری مشکل اس سردار چانگلو بونے نے خود ہی آسان کر دی ہے اس نے چونکہ ان تلسمات میں جا کر تمہیں زندہ حالت میں نکالا ہے اور وہاں سے نکال کر پاتال میں لیایا ہے اس لئے زگولہ جادوگر کے بنائے ہوئے باقی سارے تلسم خود بخود ختم ہو گئی ہیں اور ان تلسمات میں موجود زگولہ جادوگر کی ساری شیطانی طاقتیں فنا ہو گئی ہیں اب تمہیں ان تلسمات میں جانے اور انہیں فنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب تمہیں صرف اس پاتال نگری کے شیطان بونوں اور سردار چانگلو بونے کا خاتمہ کرنا ہے سردار چانگلو بونے کو تم کسی طرح پکڑ کر اسے الٹا لٹکا دینا مگر اس سے پہلے تم سردار چانگلو بونے سے مقابلہ کر کے اس کے ہاتھ میں موجود تلوار گرا دینا پھر اسے الٹا لٹکا کر اسے کہنا کہ تم اسے اس وقت تک الٹا لٹکائے رکھو گے جب تک وہ اپنی مدد کے لئے ساساکہ ناگ کو نہیں بلا لیتا الٹا لٹکنے سے بونوں کے سانس رکنے لگتے ہیں اور ان کی حالت بے حد خراب ہو جاتی ہے سردار چانگلو بونے کا یہ حال ہوگا تو وہ لا محالہ اپنی مدد کے لئے ساساکہ ناگ کو بلا لے گا جیسے ہی ساساکہ ناگ زمین سے باہر آئے تم اسے اسی لمحے ہلاک کر دینا ساساکہ ناگ کے ہلاک ہوتے ہی نہ صرف زگولہ جادوگر کے باقی تلسمات کے تمام اثرات بھی ختم ہو جائیں گے بلکہ پاتال میں پھنسا ہوا مٹکو بونہ اور ہڈیوں والے پنجرے میں قید اس کی منگیتر بونی بھی آزاد ہو جائے گی اور تم اسی لمحے اس جزیرے پر جا پہنچو گے جہاں زگولہ جادوگر کی جانوالا سرک بندر موجود ہے اسے کیسے ہلاک کرنا ہے اس کا طریقہ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں اب تم سبز مکڑی کے جالے کی تاروں سے خود کو آزاد کرو اور بونہ بن کر پاتال نگری کے تمام گنجے شیطان بونوں کا خاتمہ کر دو سمندر بابا نے کہا اور پھر کالے شہزادے کو مزید ہدایات دینے لگے جو کالے شہزادے نے اچھی طرح ذہن نشین کر لی سردار چانگلو بونے کی غلطی کی وجہ سے اسے مزید تلسمات میں نہیں جانا پڑا تھا اور نہ ہی اسے ابو مشکل مرحلوں سے گزرنا تھا اس سے کالا شہزادہ بے حد خوش ہوا تھا ورنہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی نہ کسی مرحلے پر غلطی ہو ہی جاتی ہے اور بظاہر آسان نظر آنے والے مرحلے اس کے لئے کس قدر سخت اور خوفناک بن جاتی ہیں تمہیں سردار چانگلو بونے نے جس جادو پڑے ہوئے جنگلی بکرے کے خون سے بے ہوش کیا تھا اس سے تم کسی صورت میں ہوش نہیں آسکتے تھے اس کے لئے ضروری تھا کہ تمہیں پاتال کی کوئی چونٹی کاٹ لیتی چونٹیوں سے بچانے کے لئے سردار چانگلو بونے نے تمہارے گرد بے شمار گنجے شیطان بونے کھڑے کر رکھی ہیں جو کسی چونٹیوں تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے تھے میں تمہیں ہوش دلانے کے لئے ہزاروں چونٹیوں کو تمہاری طرف بھیجتا رہا ہوں مگر گنجے شیطانوں نے ان سب کو مار دیا تھا آج کئی روز بعد ایک چونٹی جو پاتال کی سب سے چھوٹی اور زہریلی چونٹی تھی تم تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تھی اور اس نے تمہیں کاٹ کر ہوش دلا دیا ورنہ ناپاک خون کے چھینٹوں کی وجہ سے میں تمہاری کوئی مدد نہ کر پا رہا تھا یہ تمہارے لئے قدرت کی امداد ہے بیٹا اب اٹھو دیر نہ کرو تمہیں میں نے جو سمجھایا ہے اس پر عمل کرو میری عبادت کا وقت ہو رہا ہے اس مہم کے خاتمے کے بعد ہی اب تمہاری مجھ سے بات ہوگی سمندر بابا نے آخری الفاظ کہے اور پھر انہوں نے اللہ حافظ کہا اور پھر ان کی آواز آنا بند ہو گئی کالا شہزادہ کئی لمحوں تک اسی طرح پڑھا رہا وہ سمندر بابا کی ہدایات کو اپنے ذہن میں یاد کرتا رہا پھر اس نے آنکھیں نیموا کر کے دکھا اس کے گرد واقعی بے شمار گنجے سیاہ بونے موجود تھے ان سب کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھی ان میں کئی بونے پیروں سے ادھر ادھر رینگنے والی چونٹیوں کو مار رہے تھے کالے شہزادہ نے آنکھیں پوری طرح بند کی اور دل ہی دل میں سلمانی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے دھوان بنا کر سبز مکڑی کے جالے کی تاروں سے آزادی دلا دے اسی لمحے ایک جھماکہ ہوا اور اس کا وجود یا کلخت سرخ دھویں میں تبدیل ہو گیا جھماکہ ہوتے اور کالے شہزادے کو اچانک دھویں میں تبدیل ہوتے دیکھ کر وہاں موجود تمام بونے پوری طرح سے اچھل پڑے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے سرخ دھویں کو دیکھنے لگے ان بونوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور کلہارے تھے کالے شہزادے نے اپنے دھویں نومہ وجود کو سمیٹا اور ایک طرف ہٹتا چلا گیا اور پھر اس نے سلمانی انگوٹھی کی مدد سے خود کو پہلوان نومہ ایک طاقتور بونہ بنا لیا سلمانی انگوٹھی سے اس نے ایک تلوار حاصل کی اور خوفناک نظروں سے سیاہ گنجے بونے کو دیکھنے لگا تتت تم کون ہو اور وہ کالا شہزادہ ایک گنجے شیطان بونے نے اس طاقتور بونے کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلا کر پوچھا میں ہی کالا شہزادہ ہوں بدبختو کالے شہزادے نے گرج کر کہا تو کیا چونٹی تم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اور اسی بونے نے ہکلا کر کہا ہاں مجھے ایک چونٹی نے تم جیسے شیطان بونوں کو حلاک کرنے کے لیے ہوش دلائے ہے اب میں تم سب کا خاتمہ کر دوں گا تم سردار چانگلو بونے کے ساتھ مل کر مٹکو بونے کی ریاست میں بہت قتل و غارت کر چکے ہو میں اس قتل و غارت کا تم سب سے بدلہ لوں گا کالے شہزادے نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا اور پھر وہ تلوار دہراتا ہوا پوری قوت سے ان بونوں پر ٹوٹ پڑا اور اس نے تلوار چلاتے ہوئے ان بونوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا سیاہ گنجے بونے کالے شہزادے کو اس قدر خوفناک انداز میں حملہ کرتے دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئے مگر پھر جیسے انہیں ہوش آ گیا انہوں نے بھی کالے شہزادے پر جوابی حملے کرنا شروع کر دیے وہ بھی تلوار بازی اور نیزہ بازی میں بے پناہ ماہر تھے لیکن ان کے مقابلے پر کوئی عام بونہ نہیں کالے شہزادہ تھا جس کے پاس بے پناہ طاقت اور عظیم طاقتیں تھی وہ نہ صرف تلوار چلا رہا تھا بلکہ اپنے پیروں کی ٹھوکریں مار مار کر ان بونوں کو دور دور پھینک رہا تھا وہ تلوار کے ایک ہی وار سے یا تو ان گنجے شیطان بونوں کی گردنیں اڑا دیتا یا پھر ان کے دو حصے کار ڈالتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس گول کمرے نمہ جگہ میں موجود تمام گنجے شیطان بونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پھر وہ سلمانی انگوٹھی کی مدد سے وہاں سے غائب ہو کر وادی میں آ گیا اسے جہاں بھی گنجے شیطان بونوں دکھائی دیا وہ اسے ہلاک کرتا چلا گیا وہاں سینکڑوں ہزاروں گنجے شیطان بونے تھے جن کو اگر اسی طرح کالا شہزادہ تلوار سے مارتا رہتا تو نہ جانے اسے کتنا وقت لگ جاتا کالے شہزادے نے ان بونوں کا خاتمہ کرنے کے لیے سلمانی انگوٹھی سے مو سے آگ پھینکنے کی طاقت حاصل کی اور پھر وہ مو سے آگ کے فوارے برساتا ہوا ان بونوں کو جلا کر راک کرتا چلا گیا ہر طرف خوفناک آگ پھیلنے کی وجہ سے گنجے شیطان بونوں میں ہڑ بونگ مچ گئی تھی وہ آگ سے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے مگر کالا شہزادہ بھلا انہیں کہاں جانے دینے والا تھا اس نے سلمانی انگوٹھی سے وادی میں موجود ایک ایک سیاہ گنجے شیطان بونے کو ڈھونڈ نکالا اور اسے ہلاک کر کے ہی دم لیا تھا جب اس نے پاتال کے تمام گنجے شیطان بونوں کا خاتمہ کر دیا تو اس نے سلمانی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ اسے اب سردار چانگلو بونے کے پاس پہنچا دے اسی وقت اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ وہاں سے گائب ہو کر ایک محل کے کمرے میں پہنچ گیا جہاں سردار چانگلو بونہ موجود تھا سردار چانگلو بونہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا جیسے ہی کالا شہزادہ پہلوان نمہ موٹے بونے کے روپ میں اس کے سامنے نمدار ہوا وہ بری طرح سے چونک پڑا تم کون ہو تم موٹے بونے کے ہاتھ میں خون آلود تلوار دیکھ کر سردار چانگلو بونے نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کالے شہزادے سے پوچھا تمہاری موت کالا شہزادہ کالے شہزادے نے اس کی جانب غزبناک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کالے شہزادے کا نام سن کر سردار چانگلو بونے کے موہ سے حیرت کی زیادتی سے نکلا تم نے سبز مکڑی کے جالے کی تاروں میں قید کر کے مجھے جنگلی سیا بکرے کے خون سے بے ہوش کر رکھا تھا سردار چانگلو مگر دیکھ لو نہ صرف مجھے ہوش آگیا ہے بلکہ میں نے تمہاری ریاست کے تمام گنجے شیطان بونوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے اور اب میں تمہیں ہلاک کرنے آیا ہوں کالے شہزادے نے کرخت لحظے میں کہا کیا کہا تم نے میری ریاست کے تمام بونوں کا خاتمہ کر دیا ہے تم نے یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی بات سن کر سردار چانگلو بونہ بوری طرح سے اچھل پڑا اور اس کا چہرہ شدید حیرت اور غصے سے اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا ہاں سردار چانگلو تم نے میری طاقتوں کا غلط اندازہ لگایا تھا تم نے مجھے این زگولہ جادوگر کے تیسے تلسہ میں جانے سے پہلے پکڑ لیا اور جال میں قید کر کے یہاں لے آئے جس سے زگولہ جادوگر کے واقعی تلسمات خود ہی فنا ہو گئے اور میں موت بن کر یہاں آ گیا کالے شہزادے نے کہا اوہ زگولہ جادوگر کے تلسمات فنا ہو گئے اوہ اوہ اس کا مطلب ہے پاتال کے سرخ بچھو نے ابھی ابھی مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ سچ تھا سردار چانگلو بونے نے حق لاتے ہوئے کہا اب تم بھی مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ چانگلو بونے کالے شہزادے نے کہا اور تلوار سونت کر اس کی طرف پڑھنے لگا تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے کالے شہزادے میں اس وقت تک زندہ رہوں گا جب تک ساساکہ جادو میرے قبضے میں ہے اس وقت تک تم میرا کچھ نہیں بگار سکتے البتہ میں تمہیں مار سکتا ہوں تم نے میری ریاست کے بونوں کو ہلاک کیا ہے ان کے خون کا بدلہ میں تم سے لوں گا اور تمہارے اس قدر ٹکڑے کروں گا کہ مرنے کے بعد تمہاری روپی انہیں نہ گن پائے گی سردار چانگلو نے بھی اس بار غزبناک ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے فضاء میں ہاتھ مار کر ایک بڑی اور بھاری سی تلوار حاصل کر لی اور پھر کالا شہزادہ پہلوان نمہ بونے کے روپ میں سردار چانگلو بونے کے مقابل آ گیا پہلے دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر گسیل نظروں سے ایک دوسرے کو گھورتے رہے پھر ان دونوں نے اچانک ایک دوسرے پر حملہ کر دیا سردار چانگلو بڑی مہارت اور انتہائی تیزی سے کالا شہزادہ پر وار کر رہا تھا کالا شہزادہ نہ صرف اس کے حملے روک رہا تھا بلکہ بڑھ چڑھ کر وہ سردار چانگلو بونے کا مقابلہ کر رہا تھا دونوں کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ لڑنے میں دونوں انتہائی مہارت کا درجہ رکھتے ہیں سردار چانگلو کے پاس جادوی طاقتیں تھی اور کالا شہزادہ کے پاس سمندر بابا کی دی ہوئی کراماتی طاقتیں سمندر بابا نے کالا شہزادہ کو سردار چانگلو سے مقابلہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ سردار چانگلو بونہ اپنی جادو کی تلوار سے اس کا مقابلہ کرے گا اگر کالا شہزادہ اس کے ہاتھ سے تلوار گرہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سردار چانگلو بونے کی تمام جادوی طاقتیں ختم ہو جائیں گی پھر اسے پکڑ کر الٹا لٹکایا جاتا تو اس کا عام بونوں کی طرح سانس بھول سکتا تھا اور اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی جس سے وہ اپنی مدد کے لیے لا محالہ ساس آکا ناک کو بھلا لیتا سردار چانگلو ہوا میں اچھل اچھل کر کالا شہزادہ پر وار کر رہا تھا کالا شہزادہ بھی اس کے ہاتھ سے تلوار گرانے کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کر رہا تھا پھر اچانک سردار چانگلو بونے نے اپنی جگہ سے اچھل کر لمبی چھلانگ لگائی اور ہوا میں کلابازی کھا کر کالے شہزادہ کے اوپر سے ہوتا ہوا اس کے اقب میں آ گیا اقب میں آتی ہے اس نے تلوار گھما کر کالے شہزادہ کے پہلو میں مارنے کی کوشش کی مگر کالا شہزادہ زخمی ناک کی طرح پلٹا تھا اس نے پوری قوت سے تلوار سردار چانگلو بونے کی تلوار پر دے ماری سردار چانگلو کا ایک زوردار جھٹکہ لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا گری سردار چانگلو بونے کی تلوار جیسے ہی زمین پر گری یک بارگی شولہ سلبکہ اور تلوار جل کر راکھ بن گئی اوہ میری جادوی تلوار تلوار کو جلتے دیکھ کر سردار چانگلو بونے نے حکلا کر کہا اس نے جلدی سمڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا مگر اسی لمحے کالا شہزادہ تیزی سے حرکت میں آیا اپنی تلوار پھینک کر وہ سردار چانگلو بونے پر جھپٹ بڑا اور اسے گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا سردار چانگلو بونے کے حلق سے بیک تیار چیخ نکل گئی وہ کالے شہزادے کے ہاتھوں میں بری طرح سے تڑپنے لگا اور اسے خود کو چھڑانے کے لیے زور لگانے لگا مگر اب بھلا کالا شہزادہ اسے آسانی سے کہاں چھوڑنے والا تھا اس نے سردار چانگلو بونے کی ٹانگیں پکڑی اور اسے الٹا لٹکا دیا اور سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے اپنا قد بڑھا لیا کالے شہزادے کے ہاتھوں میں الٹا لٹکا ہوا سردار چانگلو بونے بری طرح سے چیخ رہا تھا اس کے تڑپنے کا انداز ایسا تھا جیسے کالے شہزادے نے اسے آگ پر لٹکا رکھا ہو بلاؤ بلاؤ اپنی مدد کے لیے اپنے ساساکہ ناک کو بلاؤ جلدی بلاؤ کالے شہزادے نے اسے بری طرح سے جھٹکے دیتے ہوئے کہا چھوڑ دو ممم مجھے چھوڑ دو سردار چانگلو بونے نے ہزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا نہیں میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم ساساکہ ناک کو نہیں بلاؤ گے کالے شہزادے نے نفرت زدہ لہجے میں کہا بلاتا ہوں بلاتا ہوں سردار چانگلو بونے نے کہا اور پھر وہ زور زور سے ساساکہ ناک کو آوازیں دینے لگا کالے شہزادے نے سردار چانگلو بونے کی دونوں ٹانگیں ایک ہاتھ میں پکڑ لی اور آگے بڑھ کر اپنی گری ہوئی تلوار اٹھا لی سردار چانگلو بونہ چیک چیک کر ساساکہ ناک کو آوازیں دے رہا تھا پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا کالے شہزادے کے سامنے سے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک زبز دھاریوں والا خوفناک ناک نکل کر باہر آ گیا اور پھر جیسے ہی اس کی نظر کالے شہزادے اور اس کے ہاتھ میں الٹے لٹکے ہوئے سردار چانگلو بونے پر پڑی وہ گھبرا کر واپس زمین کی طرف پلٹا اس سے پہلے کہ وہ زمین میں کھستا کالا شہزادہ بجدی کیسی تیزی سے آگے بڑھا اور تلوار مار کر ساساکہ ناک کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر اس کے ہاتھ نہائیت تیزی سے چلنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ساساکہ ناک کو سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا ساساکہ ناک کا ہر کٹا ہوا حصہ بری طرح پھڑک رہا تھا پھر اچانک جیسے ہی اس کے ہر کٹے ہوئے ٹکڑے میں آگ لگ گئی اور وہ جل کر راک ہو گیا ساساکہ جادو ختم ہو گیا تتہ تم نے میرے ساساکہ جادو کا خاتمہ کر دیا ہے کالا شہزادہ میں تباہ ہو گیا برباد ہو گیا ہوں سردار چانگلو بونے نے روتے ہوئے کہا کالا شہزادہ نے ایک بار پھر تلوار پھینکی اور سردار چانگلو بونے کو کمر اور اس کی گردن سے پکڑ کر سیدھا کر لیا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی سردار چانگلو بونہ اس کے ہاتھ میں بری طرح سے پھڑکنے لگا کالے شہزادہ نے نفرت سے اسے دور پھینک دیا سردار چانگلو بونہ چند لمحے بری طرح سے تڑپتا رہا اور پھر ساکت ہو گیا جیسے ہی وہ ساکت ہوا اچانک ہر طرف گہری تاریخی چھا گئی اور ہر طرف سے تیز اور خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگی کالے شہزادہ نے سردار چانگلو بونے کو ہلا کر کے اور ساساکا جادو کو فنا کر کے زگولہ جادوگر کے تمام تلسمات کا خاتمہ کر دیا ہے اب زگولہ جادوگر کو مرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ایک چیختی ہوئی آواز آئی اسی لمحے کالے شہزادہ کو ایک بار پھر اپنے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی ہوئی معلوم ہوئی لیکن اس مرتبہ وہ کسی گہرائی میں نہیں گرا تھا بس ایک لمحے کے لیے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی اور فوراں ہی آگئی تھی اس کے ساتھ ہی کالے شہزادہ کی نگاہوں سے تاریخی ہٹ گئی اور کالے شہزادہ نے خود کو ایک چھوٹے مگر سرسبز جزیرے پر پایا اس جزیرے پر موجود درخت بے حد انچے انچے تھے اور سارے کا سارا جزیرہ بندروں سے بھرا ہوا تھا بندر سیاہ بھی تھے نیلے بھی زرد بھی اور سبز بھی وہ عام بندروں سے کہیں بڑے بڑے تھے لیکن ان میں کوئی سرخ بندر دکھائی نہیں دے رہا تھا جیسے ہی کالا شہزادہ اس جزیرے پر نمدار ہوا اس نے سمندر بابا کی ہدایات کے مطابق سلمانی انگوٹھی کی مدد سے خود کو ایک سیاہ بندر بنا لیا اور بھاگتا ہوا آگے بڑھ گیا جزیرے پر موجود بندر بے حد طاقتور اور خوفناک دکھائی دے رہے تھے ان بندروں کے دانت عام بندروں سے لمبے اور نوکی لے تھے اور ان کے پنجے بھی بے حد بڑے ہوئے تھے بندروں کی تعداد کئی سو تھی اگر کالا شہزادہ انسان یا جن کے روپ میں اس جزیرے پر آتا تو شاید جزیرے کے سارے بندر اس پر ٹوٹ پڑتے اس لئے سمندر بابا نے اسے ان بندروں کے درمیان بندر بن کر جانے کا مشورہ دیا تھا بندر ادھر اتر بھاگ رہے تھے کچھ درختوں پر موجود پھل کھا رہے تھے اور کچھ درختوں سے ادھر ادھر چھلانگے لگا رہے تھے چونکہ کالا شہزادہ انہی جیسا سیاہ بندر بنا ہوا تھا اس لئے وہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے کالا شہزادہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے سرخ بندر کو تلاش کرتا پھر رہا تھا جس میں زگولہ جادوگار کی جان تھی جزیرہ زیادہ بڑا نہیں تھا اس لئے کالا شہزادہ کو جلد ہی ایک درخت پر سرخ بندر بیٹھا دکھائی دیا اس بندر کو دیکھ کر کالا شہزادہ کی آنکھوں میں چھمکا گئی وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس درخت کے پاس آ گیا اور سر اٹھا کر گوھر سے سرخ بندر کو دیکھنے لگا اب اس بندر کو پکڑ کر کسی درخت سے الٹا لٹکانا تھا اور اس کے نیچے لکڑیوں کا ڈھیر رکھ کر آگ لگا کر اسے ہلاک کرنا تھا کالے شہزادہ نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے درخت پر چڑتا چلا گیا درخت پر اور بھی بندر تھے اس لئے دوسرے بندروں کے ساتھ سرخ بندر نے بھی اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی بندر بنے کالے شہزادہ نے ایک شاک پکڑی اور اسے جھولتا ہوا اس ڈال پر آ گیا جس پر سرخ بندر موجود تھا کیا بات ہے یہاں کیوں آ رہے ہو سرخ بندر نے اسے ڈال پر آتے دیکھ کر سرخ سرخ آنکھوں سے اسے گھولتے ہوئے کہا کالے شہزادہ نے جواب دینے کی بجائے اچانک جھپٹا مار کر اسے پکڑ لیا ارے ارے کیا کر رہے ہو کیوں پکڑ رہے ہو مجھے چھوڑو چھوڑو سرخ بندر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اس کی چیخت سن کر دوسرے بندر بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے لیکن اس اسنا میں کالے شہزادہ نے سلمانی انگوٹھی کی مدد سے ایک رسی حاصل کی اور اس سے سرخ بندر کے پیر باندھنے لگا اور پھر اس نے رسی کا ایک سرہ جلدی جلدی درخت کی ڈال سے لپیٹتے ہوئے سرخ بندر کو یک دم نیچے دھکا دے دیا سرخ بندر نیچے گرتے ہوئے یک دم الٹا ہو گیا اور درخت سے بندی رسی کے ساتھ جھولنے لگا کالے شہزادہ نے ڈال پر رسی کو مضبوطی سے لپیٹ کر باندھ دیا یہ دیکھ کر درخت پر اور ارد گرد موجود دوسرے بندر خوکی آتے ہوئے چھلانگیں مار مار کر اس کی طرف آنے لگے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کالے شہزادہ تک پہنچ دے کالے شہزادہ نے یک دم ایک اکاپ کا روپ دھارا اور ڈال سے اڑ گیا ایک بندر کو یک دم سرخ دھوے میں تبدیل ہوتے اور پھر اکاپ بن کر اسے اڑتے دیکھ کر تمام بندر اپنی جگہ ٹھٹھک کر رک گئے الٹا لڑکا سرخ بندر بری طرح سے چیخ رہا تھا اس کو کھولنے کے لئے کئی بندر اس ڈال پر آ گئے تھے اور رسی کو کھولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کالے شہزادہ نے رسی کو اس قدر مہارت اور مضبوطی سے باندھا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اسے کھولنا پا رہے تھے یہ دیکھ کر کالے شہزادہ کو اتمنان ہو گیا وہ ایک درخت پر آیا اور پھر اس نے سلمانی انگوٹھی کو حکم دیا کہ وہ سرخ بندر کے نیچے خوشک لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر اسے آگ لگا دے دوسرے ہی لمحے سرخ بندر کے نیچے خوشک لکڑیوں کا ڈھیر لگتا چلا گیا اور پھر اس ڈھیر میں آگ بھڑک اٹھی لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگتے ہی سرخ بندر نے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود دوسرے بندروں نے بھی چیخنا چلانا شروع کر دیا وہ سب ڈال پر لپٹی ہوئی رسی کو کھولنے کے جتن کر رہے تھے ان میں کوئی بندر اتنی جرت نہ کر رہا تھا کہ وہ سرخ بندر کے سر کے نیچے جلنے والی لکڑیوں کو ہٹا دے دیکھتے ہی دیکھتے لکڑیوں کے ڈھیر نے آگ بکڑ لی اور پھر آگ سے شولے نکلنے لگے شولے اوپر اٹھے اور اچانک سرخ بندر کو آگ لگ گئی سرخ بندر ہزیانی اور انتہائی کربناک انداز میں چیخنے لگا جیسے ہی سرخ بندر کو آگ لگی بندر بری طرح سے چیختے جلاتے ہوئے اور چلانگیں مارتے ہوئے اس درخت سے اتر گئے انہوں نے دوسرے درختوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا جلدی کرو کالے شہزادے اڑ چلو یہاں سے سرخ بندر چل رہا ہے ابھی سارے جنگل میں آگ بھڑک اٹھے گی اور جزیرے پر اس قدر تیزی سے پھیل جائے گی کہ لمحے میں ہر چیز کو جلا کر راکھ بنا دے گی اچانک کالے شہزادے کو مٹکو بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی مٹکو بونے کی آواز سن کر کالے شہزادے کو جسم میں سرشاری کی لہریں دورتی ہوئی محسوس ہونے لگی وہ اچھلا اور نہائی تیزی سے آسمان کی جانب بلند ہوتا گیا ابھی وہ کچھ ہی اوپر گیا ہوگا کہ اچانک جزیرے پر موجود جنگل میں ہر طرف آگ بھڑک اٹھی اور وہ جزیرہ یک دم آگ کا جزیرہ بن گیا اسی لمحے جھماکہ ہوا اور اکاب بنے کالے شہزادے کے سامنے مٹکو بونے اپنی ظاہری حالت میں نمودار ہوا مٹکو بونے تم تم آگ گئے اسے دیکھ کر کالے شہزادے نے خوشی سے چیکتے ہوئے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے میں کبھی واپس نہیں آؤں گا مٹکو بونے نے اس کے ساتھ اڑتے ہوئے مسکرا کر کہا اوہ نہیں میرا خیال تھا کہ پاتال سے سردار چانگلو بونے کی قید سے آزاد ہونے کے بعد تم اپنی منگیتر بونی شہزادی کو لے کر اپنی ریاست میں جاؤگے اور وہاں کچھ دن رکھ کر میرے پاس آؤگے کالے شہزادے نے جلدی سے کہا میرے بھولے شہزادے تم بار بار کیوں بھول جاتے ہو کہ میری دنیا اور تمہاری دنیا کے دن راتوں میں بہت فرق ہے میں اپنی دنیا سے تمہارے پاس دو روز بعد آ رہا ہوں بونی شہزادی تامانہ کو اس کے ماباب کے پاس پہنچا کر اپنے ماباب سے مل کر اور انہیں تمام حالات بتا کر آیا ہوں مٹکو بونے نے کہا تو کالا شہزادہ حیران رہ گیا دو روز بعد اوہ تو مجھے جب سردار چانگلو بونے نے پاتال میں قید کیا تھا تو کتنا وقت گزرا تھا کالے شہزادے نے پوچھا وہ تمہیں اپنے پاس اکیس روز تک قید رکھنا چاہتا تھا تم پاتال میں زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس راتیں رہے ہو مٹکو بونے نے جواب دیا تو کالا شہزادہ پور خیال انداز میں سر ہلانے لگا اسی لمحے وہاں تاریکی چھا گئی پہلے تیز جیخوں اور بد روحوں کے بین کرنے کی آوازیں آتی رہیں پھر ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز آئی مارا مجھے کالے شہزادے نے میرا نام زگولہ جادوگر تھا اس آواز کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی تو کالے شہزادے نے دیکھا وہ اور مٹکو بونے سمندر پر پرواز کر رہے تھے جہاں دور دور تک کسی جزیرے کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا مٹکو بونے یہ مہم بہت طویل بھی ہو سکتی تھی مگر سردار چانگلو بونے کی غلطی کی وجہ سے میں اگلے پانچ تلسمات میں جانے سے بچ گیا تھا نہ جانے ان تلسمات میں کیا تھا کیا تم ان تلسمات کے بارے میں مجھے کچھ بتا سکتی ہو کالے شہزادے نے پوچھا اگلا تلسم زرد تلسم تھا جہاں موجود ہر چیز زرد رنگ کی تھی اس زرد تلسم میں تمہارے مقابل دس خوفناک زرد عزدوں نے آنا تھا جو حملے بھی تیزی سے کرتے تھے اور مو سے آگ بھی نکالتے تھے ان دس عزدوں کو ظاہر ہے تم سلیمانیہ گوٹھی سے مدد حاصل کر کے جن یا دیو بن کر ہی حلا کر سکتی تھے اس کے بعد چوتھا مرحلہ سبز تلسم کا تھا سبز تلسم میں تمہیں ایک ہزار جن ناتی دھانچوں کا مقابلہ کرنا تھا ان کو مار کر آخر میں تمہارا مقابلہ ایک بڑے اور طاقتور سیاہ دھانچے سے ہوتا اسے مار کر تم پانچوے تلسم میں پہنچ جاتے جو سفید تلسم تھا سفید تلسم میں تمہیں آسمان پر اڑتے ہوئے سینکڑ سفید پرندوں میں سے تین ایسے پرندوں کو تیروں سے مار کر گرانا تھا جن کی آنکھیں سرکھ تھیں اگر تمہارا نشانہ گلتی سے چوک کر سفید آنکھ والے کسی پرندے کو لگ جاتا تو سارے کے سارے پرندے جن کی چونچیں تلواروں کی طرح لمبی تھی تم پر ٹوٹ پڑتے اور وہ تمہارے ٹکڑے اڑا دیتے لیکن ظاہر ہے اس تلسم میں بھی تم سلیمانی انگوٹھی کا استعمال کرتے تو تمہیں ایسا کمان اور ایسے تیر دے دیے جاتے جن کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا چٹا مرحلہ آگ کے دریا کا تھا ہر طرف تمہیں آگی آگ لگی دکھائی دیتی اس آگ ایک سرے سے نکل کر تمہیں دوسرے سرے تک جانا تھا جس کے لئے تمہیں خود کو بھی آگ کا شولہ بنانا پڑنا تھا اور آگ میں آگ کی طرح گزر کر ہی تم دوسری طرف جا سکتے تھے بہرحال آخری تلسم جو سرکھ کھوپڑیوں کا تھا اس میں تمہارا مقابلہ ایک ہزار سرکھ کھوپڑیوں سے ہونا تھا یہاں بھی تمہیں کوئی طاقت حاصل کر کے ان تمام کھوپڑیوں اور پھر سردار سرکھ کھوپڑی کو توڑنا تھا یہ کہہ کر مٹکو بونا خاموش ہو گیا آگے کے مرحلے تو واقعی بے حد سخت اور خوفناک تھے اگر ان میں میں ذرا بھی گلتی کر ڈالتا تو میرا کیا حشر ہوتا کالے شہزادے نے کام کر کہا تم ان تلسمات کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لئے ختم ہو جاتے اور کیا حشر ہونا تھا تمہارا مٹکو بونا نے جواب دیا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بیٹی تھی اور تمہاری طاقتیں سردار چانگلو بونا کے سامنے اتنی کمزور کیوں ہو گئی تھی کہ تم خود کو اس کی قید سے نہ چھڑا سکے کالے شہزادے نے پوچھا تو مٹکو بونا نے اسے ساری تفصیل بتا دی مٹکو بونا کے کہنے پر کالے شہزادے نے بھی اسے سارے حالات بتا دیے مٹکو بونا نے کالے شہزادے کی ذہانت اقل مندی اور بہادری کی بے حد تعریف کی اور پھر جب کالے شہزادے نے اسے بتایا کہ اس نے سرخ بندر کو پکڑنے کے لئے ایک بندر کا روک دھارا تھا تو مٹکو بونا ہن سے بغیر نہ رہ سکا واہ واہ تو تم بندر بھی بنے تھے کاش میں کچھ پہلے آ جاتا تو اپنے کالے شہزادے کو بندر بنا ہوا دیکھ لیتا مٹکو بونا نے کہا کیوں دیکھ کر تم نے کیا کہنا تھا کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچھ نہیں تو کم از کم میں کالے شہزادے کی بجائے تمہیں بندر شہزادہ ہی کہہ کر پکار لیتا مٹکو بونا نے اس انداز میں کہا کہ کالا شہزادہ کسی بھی تنہا اپنی ہنسی نہ روک سکا اچھا اب بتاؤ ہمیں کہاں جانا ہے کیا کسی اور ظالم کی سرکوبی کرنی ہے یا گھر چلیں کالے شہزادے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا ظالموں سے تو یہ دنیا بھری پڑی ہے جب سمندر بابا کسی ظالم کی سرکوبی کے لیے حکم دیں گے تو چل پڑیں گے فیلحال تو تم اپنے ملک ساغان میں موجود اپنے ماں باپ سے جا کر مل لو وہ تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں مٹکو بونا نے سنجیدگی سے کہا تڑپ رہی ہیں اوہ پھر تو مجھے واقعی فوری طور پر ان کے پاس جانا چاہیے اس طویل مہم میں مجھے ان سے جدا ہوئے کئی روز ہو گئی ہیں وہ تو میرے بغیر ایک لمحہ بھی بڑی مشکلوں سے گزارتے تھے کالے شہزادے نے جلدی سے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے اڑتے ہوئے ملک ساغان کی طرف روانہ ہو گئی